موسیقی 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 تھوڑا پرشار تھا پکشیت اب بھیاس تھا پکشیت ہے جب آپ ایسے کرتے ہیں یہ کیول اور کیول جوان بھائی بہن کر بھائی جو تبرتان سے نہ کر سکیں تو ایسے تو کری سکتے نا سب ایسے لہ بدو ہو کر کے کرنا لگاتار پانچ سے دس منار ایسے ہی کرنا بھستے گا اور ایک بھاو پروا اب اس تطر کے اوپر میں دو تین منٹ بات کر رہا ہوں آپ لگاتار بھستری کا کرنا اور اس پرواہ سے کرنا تھوڑے زیادہ بھستے ہیں تو ایسے بھی کر سکتے ہیں آنو بھدرہ کرتو ینتو شکتے ہیں او مشوانے دے و سویتر دوریتانی پر آسو ید بھدرم تن آسو ایسے کرتے ہیں ہے سلف ڈیریکشن سلف یلگ سلف یسپریشن سلف موٹیشن سلف کھانپیشن سلف لائیزیشن کیا ہوتا ہے اس کو ذرا سمجھیں اور ایس کے انروپ ہی آپ نراندر پڑن آیام کی جائیں پجے سوامی وای بھاو دے جی اور سمگردے جی باہیں طرف آجائیں گے دو بیٹیاں دہنے اور آ جائیں گی پرنیام نرانتر پرواہ سے آپ کرتے جانا بنا رکھیں اکھنڈ یوگا پرس اور ایک سنکل کے ساتھ جیسے کسی کے فیفڑے کم جوڑ تو ان کو نسے تو کرنا ہی ہے ان کو ہم خجور کل بھی کرا دیتے ایک سے لے کر کے دو تین خجور کھلاتے تھوڑا سا انار تھوڑا پپیتا تھوڑا سا چھنا اور سب باقی بند کر دیتے پینے میں دیوے پہ اتوہ سواساری اور بھی بیسٹ ہے اس کو پلاتے برون کم کھلاتے کوئی بھی ایک لے سکتے دو دو یا تین تین چار چار گولے بھی میں نے کھلائی ہے جب ہلدی ادرک لہسون پی آج یوکی ریپٹیس کی پتے اتوہ دیوے دھارا ملا کر کے لگاتے بھی ہیں لنگ بستی بھی کراتے ہیں آرام آرام سے پھر پڑے زیادہ ہی کمجور ہیں تو اور دھیری دھیری کرواتے ہیں من میں سنکلپ کرتے ہیں میرے فیفڑے میرا ریسپریٹی سسٹم ریسپریٹی ٹریک ہیلدی ہو رہا ہے میرے فیفڑے اور جانویت ہو رہے ہیں اس برمہنڈ کی سمست دیوے شکتیاں میرے فیفڑوں کو سوست کرنے میں میری ساہتہ کر رہی ہے پرماتما مجھے روگ سے اُبھار رہے ہیں کسی کو ہاٹ میں بلوکے جائے تو ہاٹ کا پوائنٹ بھی دبالیا اور من ہی من سنکلپ کیا میرا حردہ سشکت ہو رہا ہے الگ-لگ روگوں کے حساب سے سیلف ہیلنگ سیلف ڈائریکشن سوست ہونے کے سوستتہ کے سنکلپ کے ساتھ بسترکہ کیا اب رہدہ روگ ہے تو ارجو نارشت ارجو کی چھال ڈال چینی کھالی پیٹ کارڈیو گریٹ کھانے کے بعد رہدہ امریت دن بھر ارجو کی چھال کا پانی ایسے لوکی کلپ یہ سب کراتے ہیں دو مہنے کے اندر ہی 80-90 پرتیشت فیفڑا خراب ہو ایک دو سفتہ سے رہ کے ایک دو ماں ادھکتم سمیم نے کینا ہے جب فیفڑے 80-90 پرتیشت خراب ہوگے تو اُبھر تو جائیں گے ایک دو سفتہ میں لیکن پورا ریکووری ہونے میں ایک دو ماں کا سمیم لگے گا ایسی ایک دو ماں ہمیں ہارٹ کے بلوکیج پورے ریو میرا ہردے سشکتہ ہو رہا ہے ساتھ میں ایکو پریشر بھی چل رہا ہے جوان 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 بچوں کھیلتے سمیں دوڑتے سمیں دیرتے سمیں ڈینس کرتے سمیں کارڈک ایرسٹ آ رہے کیوں ردائے کمجہور ہو گیا ہے ہارٹ ویک ردائے کی دھمنیا ان کی بھیتر کی ارجہ سپندن کشن ہو چکے کسی کے ہارٹ میں بلوکیج ہے کسی کا ہارٹیں لارج ہے کسی کوئی ایجیکشن فیکشن کم ہے کسی کو بولا ہے کہ تمہیں پیس میکر لگانا پڑے گا کسی کو بولا تمہیں تو ہارٹ میں بلوکیج ہے سٹنٹ لگانے پڑے گی کسی کو بولا بائی پاس کرنا پڑے گا ان کی کسی کو ضرورت نہیں رہتی ہے میں کہتا ہوں نبی پرتیشت تک بھی تمہیں ہارٹ میں بلوکیج ہے اور نبی پرتیشت تک تمہارے ہارٹ نے کام کرنا بند کر دیا ہے ایجیکشن فیکشن پندرہ بیس والوں کو بھی جن کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری کبھی بھی موت ہو سکتی ان کا بھی ہم نے پچاس ساٹھ واپس ایجیکشن فیکشن کیا ہے یہ اب ہجاروں کی سنکھیا میں ہمارے پاس میں اس کے پرمان ہے جن کو ہم نے ڈوکومنٹ کیا جن کو ڈوکومنٹ نہیں کیا ہمارے ایک لب جیسے کروڑوں کی سنکھیا میں اپنے گھروں پر کر رہے ہیں اور انہی پرکار کی روکوں کو انہوں نے بٹایا ہے تو یہ بھستری کا پرنیا لے کے ساتھ رمبے سمیتہ کرنا ایسے ہی کرتے کرتے تھک گئے تو رکنا نہیں اکھنڈ یوگا بھیاس کپال بھاتی چل رہا ہے اب دیکھئے دس بارہ بڑی بیماریوں کی بارے مکہ پھپڑے کمجور ہیں کپ کولڈ بہت ہے آس سما دمہ ہے سارکوڑائسیس ہے لنگ فائبرسیس ہے لنگ ٹرانسپلانٹ کے لئے بول دیا ہے پیس میکر کے لئے بول دیا ہے انجو پلاسٹی بائی پاس سرجری کے لئے بول دیا ان کو ہم نے بنا سرجری کے ٹھیک کیا یہ سیلف ڈائریکشن سیلف ہیلنگ آتم اپچار آتم سیم یوگ جس کو شمد بھکمت گی دعوے کار اس کی بڑی بہی بار اب جیسے آپ کبال بھاتی کر رہے ہیں میرے ہردائی کے اعرود نکل رہے ہیں ہارٹ کی بلوکیج ریمو ہو رہے ہیں اس سنکل کے ساتھ کرتے ہیں ہارٹ کو ویجولائز کر کے آپ نے ہردائی کا چتر تو دیکھا ہی ہوا ہے جو سائنس پڑھے ہوئے تو سائنس کے اندر بوکس کے اندر دیکھا ہوا ہے اتوہ سامانے روپ سے جن کو ہارٹ کو جو ویجولائز نہیں کر پاتی جنہوں نے اب کوئی سائنس آتی نہیں پڑھی یہ تو پتہ یہ ہارٹ یہاں من میں یہ سنکل کروکے میرے ہارٹ کے سارے عورود ملوک شیپ آورد سارے دوش ساری روپ باہر نکھا گئے ایسے جن کو تھائرائیڈ کی بیماری ہے تو یہاں وشدی چکر میں من کو کیندیت کر میرا تھائرائیڈ پیرا تھائرائیڈ اور اس سے ریلیٹیب پیچھوٹی گلیڈ پوری طرح سے ایکٹیو ہے مجھے باہر سے ہارمون کی جلورت اور بیلنس ایک ساتھ چاروں بات ہے ایم گہٹے کمپٹی ایکسپریشن تھرو یوگا تھرو میڈیٹیشن یوگ سے دھیان سے سمادی سے بھگوان کی شڑاگتی سے بھگوٹ کرپا سے بھگوان کی نکرہ سے میرا تھائرائیڈ پورا سوست ہو رہا ہے پورا ابھیوکت ہو رہا ہے دی جنیٹ اس کے سلس ریجو نیٹ ہو رہا ہے کمپٹی ایکسپریشن کمپٹی جنیشن کمپٹی بیلنس کمپٹی ڈیوان ٹرنس فرمیشن کمپٹی ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے ہوا 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 بس یہ سنکلپ کرنا ہے سنکلپ کی بڑی مہیمان پون ایک آگرتہ پون پرسنتہ پون ادساہ پون بشواس پون بھکتی پون پرشارت پرشارت کی پرکاشتہ پرارتنا کی پرکاشتہ پرکرم کی پرکاشتہ ادساہ کی پرکاشتہ لگے ہوئے اب کسی کے کان میں کسی کے آنکھ میں پروپلم ہے تو یہ سیل فیلنگ کا ایک طریقہ میں سوست ہو رہا ہوں بس اتنا سا چندہ روگ میرا سوہباؤ نہیں ہے یوگی میرا سوہباؤ ہے اور میرا بھگوان سروشکتی مان ہے روگ بڑا نہیں لوگ بھانسہ میں بولے جاتا ہے تو وہ بولے گروہ مہربان بھگوان مہربان تو چیلا پہنوان بھگت پہنوان میں گروہ کی کرپاہ سے پربو کی کرپاہ سے ابھیشکتہ ہوں اور اس سوکشم دھاراتل پر بھاوناتما کا سر پر تو آپ کو اترنا پڑے گا یہ تو پرم ستھے ہیں انتیم شاشفت نتی ستھے ہیں کہ سارے جگت کا نیرمان سریر کی ایک ایک کوشی کا جو 37 ڈیلین سیلز ہیں ایک ایک سیل میں سارا برمانڈ ہے بوڑی کے 37 ڈیلین سیلز اور سریشتی کے سارے انو پرمانو ایک ایک قوارک سیل اٹم اور ان سے بنے سارے بڑے بڑے گھٹا سب پربو نے بنائے ہیں جب بھگوان ہی سب کو بنانے والا وہی سب کو چلانے والا کا آشرہ دینے والا ہے تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے پھر بھائی کس بات کا جب سرو شکتیوں سے پرمانتما ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو وہی اُبھار لے گا بس آپ کو اس بھاوچیتنا میں آنا پڑتا ہے آپ شدہ سے آ جائے آپ ترک سے آ جائے آپ کو میں کہہ رہا ہوں اس لئے آ جائے اس بھاوچیتنا میں پرتشت ہو جائے اس سنکلپ میں یہ ہے سیلف ڈیریکشن سیلف ڈیریکشن سیلف ڈیریکشن سیلف ڈیریکشن سیلف ڈیریکشن کا یا آتما سیم کا اُپائے ساتھن آگ کان کی پروبلم ہے مستسک کی کوئی پروبلم ہے برین میں کوئی ٹیومر ہے سوزن ہے برین میں کوئی انفلمیشن ہے کوئی اینرڈی کا پروباہ نیورونز کے لیور پر سنیپس کے لیور پر مستسک کی اُرجہ ترنگوں میں کوئی اوگاوستہ پیدا ہوئی اور اس سے سٹریس ہے انزائیٹی ہے ڈیپریشن ہے شجفینیا ہے اپلیپسی ہے اوچیڈی ہے نیند نیاتی ہے بہت زیادہ نیگٹیو تھنکنگ چل رہی ہے یہ تو ایک بہت سادرنسی بات ہے جو آپ سوچتے اُس کا ایک چین ریکشن شروع ہو جاتا ہے افی آر تنکیو پوزیٹیو تو پوزیٹیو چین ریکشن ایک قریہ پرتکریہ چل رہی ہے جو آپ بار بار سوچتے ہیں وہ ہی اندر گھٹیت ہونے لگتا ہے اب بار بار سوچیے میں بھگوان کے ساتھ ایک بھوت ہوں میں بھگوان کے کرپاں سے آسیسوں سے آشیشیت ہو رہا ہوں جتنے بھی ستکرم ہیں دیوت رشیت میں اروانہ موکش ہے یہ بھی بار بار کے شب چنطن کا پریڑا ہے اور جو بھی لوگ ہنسہ کرتے ہیں کرورتہ کرتے ہیں خون خرابہ کرتے ہیں یدھ کرتے ہیں اپرات کرتے ہیں وہ بھی بار بار اسی اپرات کا چنطن کرتے ہیں اسی اپرات کا چنطن کرتے ہیں اور بس وضیات و آت مغاد کر لیتے ہیں دوسری کی حدیہ کر لیتے ہیں جو آپ بار بار سوچتے ہیں اسی کا پرینام ہے آپ کا جیوان اور کچھ بھی نہیں مولتا ہے تو ویچاروں اور سنکلپوں کا ہی پرینام ہے جیوان ایک سنکلپ نے ایک ویچار نے سوامی رامدیو کو سنیاسی بنایا اور اس سنیاسی کہ ردائے میں جو مہتری ہے پریم ہے کرونا ہے وادسلے اس نے سارا سریزن کروایا ایک واقعے میں میں بولوں تو پورا پتنجلی ویلنیس پورا پتنجلی یوگ پیٹ پورا یہ سارا جو کچھ آپ یوگ ارمیدر سوڈیسی شکشہ کا سواستے کا انسندھان کا جگت کلیان کا جو انسندھان دیکھ رہے ہیں سوامی رامدیو اور پجی آچارے بھارک کرشن جی کے ویچار کا سنکلپ کا پریم کا مہتری کا کرونا کا پرنام ماتر ہے ہوں کچھ نہیں آئیسی ہی آپ لوگ بھی یہ جو میں آپ جس بھاو چیتنا کی بات کر رہا ہوں اور جس سیلف ڈائریکشن سیلف موٹیویشن سیلف انسپریشن کی آتم سیم کے آتم اپچار کے آتم سمادھان کے آتم سیم کیا آتم و تھان کے آتما روحن کی ماں بات کر رہا ہوں آتھے یوگانو شاہ سنو آپ اس سے جڑی بہت طرح کی چکت سا پدھتیا سنسار میں بھجلی اور بڑے آشری جنک ان کے پرینام اچمبیت کر دینے بڑھی کے پرے بڑھی سے سمجھ میں نہ آنے والے پرینام اب یہ تو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سو یونیٹ انسلین ایک ایک دن میں چھوٹ گئی بس ان کے منمک وشواس اب اس کے لیے کوئی کوئی بہت بڑا انشتان کرنے کیا شکتہ نہیں ہوتی یہ تو ایک خشن میں ہوتا ہے بس میں اپنے گروہ کی شرناغتی میں ہوں میں پتنجلی ویلنیس میں ہوں میں یوگا گرام نیرام میں جو بھی اپنے انشتان چل رہے اس میں اکھنڈ نشتہ پرچنڈ نشتہ اٹوٹ نشتہ شدہ کی بھکتی کی وشواس کی پراکاش تھا اور بند ہو گیا انسلین بچوں کا اور بڑوں کا کچھ کہتے بچے بچوں میں تو سمیدن شلطہ منوش سے لاکھوں گنا زیادہ ہوتی جو اب نئی انوسندھان سامنے آ رہے ہیں ایک خشن میں بیس لاکھ انفورمیشن بولو اورجا ترنگ بولو ان کو پروسس کرنے کے کیپسیٹی ویسے ابیلیٹی بچوں میں ہوتی بڑوں میں تو ماتر یہ بہت ایسے بیس تیس سالیس بس اتنے میں سے مٹ جاتے ہیں کہاں بیس لاکھ اور کہاں بیس تیس سالیس انفورمیشن اس کو گیدر کرنا انیرجی اس کو پروسس کرنا اس کو چینلائز کرنا بہت بڑا تطوہ ہے اس کو تو ابھی سمجھنے میں ہی اس کو تو انو بہو کرنے میں ہی آتم ساتھ کرنے میں اس کو تو دائجیسٹ کرنے میں ہی ابھی بہت سمجھ رہا ہے یہ وہ کیسے رہا ہے تو جن کو ڈیابیٹیز ہے وہ اپنے پینکریاز میں من کو کیندریت کرے اور اپنے پینکریاز کے سوست ہونے کی سنکلپ کے ساتھ جن کو لیور کی پروبلم ہے جن کو کیدنی کی پروبلم کیدنی میں جن کو infertility کی پروبلم ہے وہ ریپروڈیکٹ سسٹم میں اپنے من کو کیندریت کر کے وہاں پون پرکاش ہے سنکلپ کی ارگ دھارائے ہیں میں ایک دیویالوک میں پرتشت ہوں سارا اندھیرہ چھٹ گیا ایسی یہ سنکلپ روگ مٹ گیا ایسی یہ سنکلپ اور میں انت ارجا سے آپ لابیت ہو گیا ہوں یہ سنکلپ کیسے بھی کر لو یہ کوئی اور یہ ست ہے جیسے آپ یوگ میں پروش رہوتے ہیں ویسے یہ سب چیزیں آپ کے بہتر ہونے رہتے ہیں سارا جیان سارا اندھیرہ ساری اشدہ ساری اکرمن نیتہ سارا تک سارے روگ سارا داری درے سار سارے سنکٹ سب آپ کے کٹ جان کسی کو کوئی گانٹ تو گانٹ کے ڈھیجول ہونے کا سنکلپ کریں کل دو ہیلرز رانہ جی ہمارے آدھنے سرما جی تو کہہ رہے تھے جی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اندر کے سی اندر کے سٹون اندر کا انفلمیشن شک کرتے ہوئے ہاتھوں سے مو سے یہ بھی اتی مانس اتندری ایک اپچار ہے کوئی دوسرا کرتا ہے تو آپ بھی کر سکتا یہ میرا فیٹ ڈیزول ہو رہا ہے میرا دو 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 کلو کم ہونے لگا ایک دن جو چالیس دن سے ایک گرام بھی کم نہیں ہو رہا تھا اب اس کو آپ کیا بولتے ہو انگریجی میں تے شام اہم سمودھر تام رتی سنسار ساگرات بھوامینا چیرات پارتھم ای آوے شت چیت سام اہم ایم سویم ایدام بدام جوشٹم دیوے بیرت مانوشے بیام کام ایتم تم اگرم کنوم ایتم بھرمانام تم رشیم تم سمیدام بھگوان کا بھی ویدان ہے وید کا ویدان ہے وید کا آشواسن ہے بھگوان کی پرتیجیا ہے بھگوان شکرشن کی پرتیجیا ہے ایک کھشن میں ان کا جیون روپانتری چھتا ہے سب روگ اور سمست سنسار کے بھاو بندھنوں سے ممکت ہو جاتے ہیں جو مجھ میں وشعاص رکھتے ہیں انولوم ملوم کرتے کرتے پرابہ آپ کی شاناغت ہے کوئی بھی روگ ہے کینسر جیسر ہوگا بھینکر پورے شریف میں ویدانہ درد ہے پورا شریف فائبرو مائل جیسے انکلو جنگس پرائیٹیس سے ارثریٹیس رمیٹر ارثریٹیس سے پورا درد سے کہہ رہا ہے ایک کھڑ میں بھی آپ کا درد جا سکتا ایک کھڑ میں یہ کھلی پربودھان پربچن ماتر نہیں ہے یہ ماتر کلپنا اور سپنا نہیں ہے یہ this is not only imagination this is not only dream this is reality you can experience this you can this آپ خود انو بھاؤ کرو گے خود آپ دیکھو کہ میرا شری تو ہلکا ہو گیا ہے میں تو اتنا ہلکا ہو گیا ہوں جیسے مانو آسمان میں اڑ رہا ہوں اور درشی پتنجلی نے تو یہاں تک کہا ہے کہ آپ آسمان میں اڑو بھی سکتے ہو آکا شغان میں بھی بھی کر سکتے ہو اب نہیں کہا ہمیں کہا تم تو دوسری کائیہ میں بھی رہ سکتے ہو تم دور کا دیکھ سن بھی سکتے ہو بہو بھی کر سکتے ہو چلو پہلے تو تم اپنے بھی تر سمادھی یوگ کو سادن یوگ گھٹی تو ہونے تو پھر بھی بھوٹی یوگ پھر قیون لیوگ آتما سیم یوگ گوناتیت بھاواتیت پرتی پرسا یوگ سب کچھ گھٹی تو ہوتا ہے لیکن اس کے لیے بس ایک شتھا سے آپوری تردائی چاہیے پروہ آپ کی شہر آگت ایک شن میں چیزیں بدل جاتی ہیں اب میں یہ تو پہنچی چی باتیں کہہ رہا تھا تھوڑا سا نیگٹیو ایک جامپل ایک شن کا گم پتہ لگا کی کسی پریوار کی جوان آدمی کی موت ہوتی سننا تھا کی آنکھوں سے جو ابھی تک تم ہر سے مسکراتے وہ کچھ الگ کام میں لگے ہوئی تھے ایک دم سے اشو دھارہ پھوٹ پڑتی اور دکھ کا ویگ اتنا گہرا لگتا ہے کہ کئی بار تو لوگوں کی موت تک ہو جاتی ایک شن کا گم جب تمہیں مار سکتا ہے تو ایک شن کا وشوانس تمہیں تار بھی سکتا ہے یہ بہت بڑے تطوے لیکن وہاں تک پہنچے تو سہی دراصل ہم گم میں تو پورے کھو جاتے ہیں دکھ میں تو پورے کھو جاتے ہیں اب تو سب کچھ نشٹ ہو گیا سب کچھ چھن گیا اب میری زینے کا کیا پریوجا جاتا ہوں میں نے لوگوں کو پانچ پانچ دست بیس بیس سال ایسے عطا رکھتے دیکھا ہے بلکھتے دیکھا ہے کہ اب میرا بیٹا چلا گیا میری بیٹی چلے گی میرا پتی چلا گیا میری پتنیں چلے گی میرا سب کچھ روٹ گیا میری زینے کا کوئی پریوجن نہیں ہے اور ان کو کوئی کوئی اوشدی کام نہیں کرتی کوئی اُبھار نہیں سانتا بس کوئی گروہ کرپائی ہو جائے پرابو کرپا ہو جائے لیکن وہ بھی تب ہوتی ہے جب آدمی خود تھوڑا سا حوصلہ رکھے ایک کشن کا گم ایک کشن کا دکھ ہمیں جب مار دیتا ہے پوری طرح سے ڈھا دیتا ہے تو ایک کشن کا اشراس اکشپ پرمبھاو دیتا ہے شاہ 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 شاندی منگا چاہتا ہے تو اب یہ آج میں نے آپ کو ایک پروسس بتایا ہے سیل فیلنگ کا پربو آپ کی شر آگا پربو آپ کی شر آگا دیتا ہے پربو آپ کی شر آگا دیتا ہے پربو آپ کی شر آگا دیتا ہے کچھ بولنے کی جب ہوتی ہے ہے نا ہم ہم پربو کے آشرا میں ہیں اتنے سنکلپ ماتر سے بی پی نورمل شوگر نورمل تھائرائیڈ نورمل ارثریٹیس اصطما نورمل سنکل پربو آپ کی شر آگا دیتا ہے ایک طرف تم اُبال رہے تھے پتر سے اور ایک طرف پورا شاند ہو گیا آپ کا پتہ سے آپ کا آماش ہے آپ کی آنتیں آپ کا پورا شریف میں آپ کو آپ کے ساتھ جو انبھوتیاں گھٹیت ہوتی ہے لیڈیز میں ہوت فلیسس ہوتا ہے جب پیریڈ بند ہوتے ہیں ایک خشن میں اتنا بہنکر پسینہ آتا ہے کہ دسمبر جنوری کی کڑاکے کی ٹھنڈ میں جب مائنس 5 ڈگری یا 5 ڈگری ٹیمپریشن ہوتا ہے اس میں بھی پوری شریف سے اُبال آتا ہے ایک خشن میں اور وہ 10-20 سیکنڈ رہتا ہے بعد میں شاند ہو جاتا ہے تو یہ کیا ہے یہ ایک ویگ ہے کس کا آنترک اُرجہ کا جس کو ہارٹ فلیسس کہتے ہیں یہ ایک ویگ ہے یہ ایج آف 45-55 ایسے میں چلتا رہتا ہے کسی کسی کو 5-5-10-10 سال بھی چلتے رہتے ہیں جیسے کسی میں کام کا ویگ ہوتا ہے تو آدم کو اس سے مکس نہیں دیکھتا کرودھ کا کوئی نہ کوئی ویگ کسی نے کسی روپ میں کسی نے انو بھوتوں کیا ہی ہوگا جیسے لوب کا ویگ ہوتا ہے جیسے ویراغی کا ویگ ہوتا ہے جیسے راگ کا ویگ ہوتا ہے ویگ الگ الگ پرکار کی ہوتا ہے ایسے ہی یہ بھکتی کا ویگ ہوتا ہے شناغتی کا ویگ ہوتا ہے جو بھر سمجھے گا جل ایسے جل 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 اس کے لئے آپ کو جتنا کہ سوکشم تم دھراتل پر جانا پڑتا ہے تو پھر سوکشم زگت کی دیوی علوکک شکتیوں سے آپ سمپرکتا ہو جاتے ہیں آششیت ہو جاتے ہیں جتنا یہ سنسار دکھر آئے اس سے انت گنا ادرشے جگت یوگ وہاں تک آپ کو لے کر کے جاتے ہیں پرنائیام دھیان سمادھی وہاں تک آپ کو لے کر کے جاتے ہیں پرشارت سنیا نام گنا نام پردپرسواہ گئے ویلیم شروپ و پرتشتھ باتشت شکتی لیتے ہیں یہاں تک پہنچو موسیقی 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 الگ الگ مہا پرشن الگ الگ طرح سے گایا ہے آپ نے اپنے انبوتیوں کو بتایا ہے آپ اس باوچیتنا کے ساتھ یوگ کریں اس باوچیتنا کے ساتھ یجے کریں اب کچھ اوپر اوپر سے یوگ کر رہے ہیں سر فیس پر یوگ کرنے سے بات نہیں ملے گی اس لیے ویدوں میں درشنوں میں پرشتوں میں الگ الگ سندربوں کے ساتھ کا موسیقی 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 بھی ترکی پٹ کھول رہے تو کپی ملے گے ہڑی ملے گے گرو ملے گے سکھ ملے گا سواست ملے گا شانتی ملے گے ترپتی ملے گی مکتی ملے گی بھکتی ملے گی پون سنتوش ملے گا پون سکھ شانتی ملے گا پوری طرح سے کاغر چتہ ہو کر کے جرائے پانچ سیکنڈ میں لینا پانچ سیکنڈ میں چھونا اوپر اوپر سے یوگ نہیں ہو گہرائی سے یوگ ہو اب دوسرا شمد بول رہا ہو ابھی تمہیں سرپ ڈائریکشن کے اوپر بات کر رہا تھا اتنی دیر تک آتھا یوگا نو شاہ سنم پر بات کر رہا تھا اور اسی کا سارا سارا یوگ درشن سارے وید سارے درشن سارے اوپنشت اسی آتما تتو کی مہیمہ گا رہے ہیں یجے کو بھی ایسی ہی کر رہا ہے اب کس تمہیں نے دیکھا ورشو ہو جاتے یہ جگہ دیکھو تین تطرے کے تطروں کی پرابطی ہوتی ہے یوگ سے یجے سے آئروید سے الگ الگ انشتھانوں سے الگ الگ تہرابیوں سے ایک ہے سامنے ستے سامنے لاب نورمل بینیفیٹ میٹلسٹک بینیفیٹ بہت اقلاب اس کے پیچھے ہے ایک سوکش ملاب اور پھر ایک ہے پارمارتھک ملاب ایک بہت ایک ستہ ہے اس کے پیچھے ایک سوکش ملاب ستہ ہے ایک پارمارتھک پرات پر برمہ یہاں تک ہم پہنچے دھیرے 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 ایک بار یادرہ شروع ہو گئی تو پہنچ جائے پورے انترمکھی ہو کر کے یوگ کرنا انترمکھی ہو کر کے ست پرجے ہو کر کے یجے کرنا اوشدی کو بھی بھگوان کا پرساد مان کے بھگوان کا نکرہ مان کر کے گران کرنا ساری تہرابیوں میں بھی پورے سمائید ہو کر کے کرنا ایسا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کسی رو دارہ چل رہی اکشی ترپن کڑپون چل رہا ہے بھیانگ چل رہا ہے بس تھی چل رہی ہے آکو پریشر آکو پینچر بھرکت موکشن وات موکشن چل رہا ہے ساری چکیچا ہی چل رہے اور آپ خوئی ہوئے اپنی شروع میں اپنی نجتہ میں آپ خوئی ہوئے ہے شدہ کی پراکاشتہ میں شدہ کی اتیریک اب اس کو چل ایک بھجن سناتے ہیں ہری بین جگند ہی آرہا جانے کا ہے کوئی جانا نہ آرہا ایک بار بھگوان کی شناغتی میں آکے تو دیکھیں جرہ لگاتار کیجئے سب کچھ آپ کے بھیتر ہے یہ تو میں نے آرگے کا تو ایک پکشکا یہ سارا برمانڈ جو بھی آنکھوں سے دکھتا ہی نہیں کوئی کہتا پتہ نہیں کتنے ہزار کتنے لاکھ کتنے کروڑوں سورج چاند اور یہ الگ الگ پرکار کے آکاش گنگائیں سارے برمانڈ میں اس کے الگ الگ لوگ پرمانڈ دیتے سائنس میں سپیس سائنس میں فیجکس میں کونٹم فیجکس میں سب الگ الگ پرکار کے ساری باتیں سن کر کے بھی پرومانچیت ہو جاتے ہیں اب تو یہ ویجیان کہہ رہا ہے کہ یہ سارا برمانڈ رحصےوں سے بھارا ہوا ہے ہمارے مہاپرشو نے تو اپنے بھیتر کا جو نجارہ دیکھا اس کو شبدوں میں الگ الگ ترہ سے گاہ ہے ویدوں میں درشنوں میں اوپرشدوں میں بھگوان بودھینے بھگوان مہاویر نے گرونانک دیونے کبیر صاحب نے آؤ انولوم ملوم کرو موسیقی کوئی جانے کا جانن ہارا سا دو ہر بند جگر دی آرہ کوئی جانے کا جانن ہارا سا دو ہر بند جگر دی آرہ اوہ سا دو بھر بند جگر دی آرہ کوئی جانے کا جانن ہارا سا دو ہر بند جگر دی آرہ اوہ سا دو بھر بند جگر دی آرہ یا گھٹ بھی تر سونا چاندیر کیاہی میں لگا بزارا یا گھٹ بھی تر سونا چاندیر کیاہی میں لگا بزارا یا گھٹ بھی تر ہیرے موٹی یا گھٹ بھی تر ہیرے موٹی یا ہل پر خط ہارا ساتھو غربین جگ محیارا یا گھٹ بھی تر ہیرے موٹی یا گھٹ بھی تر ہیرے موٹی یا گھٹ بھی تر ہیرے موٹی اسے تفراجی ہو کر شدہ کی قمتی کی بشاست کی سمرپڑ کی شرن آگتی کی پراکاش پاکیس اس بہاو چیترہ میں جانے کے لیے آپ کو پون سمرپڑ میں پرتشت ہی تو بناو یا غٹ بھی تر ساتھ سمندر یا ہمیں ندیب نارا یا غٹ بھی تر ساتھ سمندر یا ہمیں ندیب نارا یا غٹ بھی تر سورج چندہ یا غٹ بھی تر یا غٹ بھی تر سورج چندہ یا ہمیں نونک تارا سادھو ہر بھی تر سورج چندہ یا ہمیں نونک تارا سادھو یا غٹ بھی تر سورج چندہ یا ہمیں نونک تارا سادھو یا غٹ بھی تر سورج چندہ یا ہمیں نونک تارا سادھو یا ہمیں نونک تارا سادھو یا غٹ بھی تر سنہت گرچ چندہ یا ہمیں نونک تارا سادھو یا غٹ بھی تر سورج چندہ یا ہمیں نونک تارا سادھو یا غٹ بھی تر سورج چندہ یا ہمیں نونک تارا سادھو چندہ یا ہمیں نونک تارا سادھو یا غٹ بھی تر سورج چندہ یا ہمیں نونک تارا سادھو یا گھٹ بھی تر سے بھی دیمتا یا ہی گھٹ بھی تر سے بھی دیمتا یا ہی مٹھا کروارا سارو ملہ دھار سے سسرار تک ملہ دھار یہ پرتوی لوگ اپنے بھی تر ہی سارے بھرمہنڈ کو ماتر سنکلپ سے ایک بار انوبابتوں کی دیئے ایک بار آپ کو بریک کرنا ہوگا اس میٹلیسٹک ایکزیسٹنس درشے کو کہ پار ایک بار جانے کے لیے آپ کو ادرشے میں امورت میں سوکشو جگت میں سنکلپ پرورک پروشت ہونا ہوگا جیسے میں تو روزی تماشا دیکھتا ہوں روزی یہ انوبابتوں کرتا ہوں روزی ساشرے کو انوبابتوں کرتا ہوں میں ایک خشن ایسے سوچتا ہوں کہ مجھے اب سو جانا ہے تو اگلے خشن مجھے نہیں پتا ہوتا میں کہاں چلا جاتا ہوں ایک خشن میں سماہیت ہو جاتا ہوں اپنے آتما سروب میں اس ندرہ کو اس سوسپتی کو اس سمادھی کو روز انوبابتوں کرتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے چت کو ایسا نردشت کیا ہوں ایسا ٹرینڈ کیا ہوں تو وہ ہو جاتا ہوں آپ بھی ایک بار اس شاریرک چیتنا سے ایندرک چیتنا سے مانسک بہتھک چیتنا سے پار جا کے دیں پھر یہ ساسر جھوٹے نہیں ہے سارے سنت سارے مہاپور سارے رشمن ایک طرفہ کہہ رہے ہیں تیرے بھیتر ترلوکی ہے تیرے بھیتر سارے تیر سارے دھام ہے اس کو ایک بار جنا نوبابتوں کر کے دیکھ ایک بار تو اس مورت سے پرے امورت میں جا کے دیکھتا ہوں چاہیے تیرے لیے وہ پھر سارے ستھے انوبھوٹی بن جائیں گے جن کو ابھی تک تم نے سنا تھا یا گھٹ بھی تر تینوں لوگ ہیں یا ہی میں سرجل ہارا یا گھٹ بھی تر تینوں لوگ ہیں یا ہی میں سرجل ہارا یا گھٹ بھی تر تینوں لوگ ہیں یا ہی میں سرجل ہارا اوہ کہت کبیر سنو بھائے سادھو کہہ کبیر سنو بھائے سادھو یا ہی میں سرجل ہمارا سادھو ہری بھی جگ ان دیارا اوہ سادھو جگ ان دیارا کوئی جانے کا جانان بھائے سادھو ہری بھی جگ ان دیارا اوہ سادھو پھروں بھی جگ ان دیارا موسیقی 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 اپنے نزتہ میں اپنے پونتہ میں پرتشتہ ہوگا ہے ایسی کپالبھاتی پوروک بھائی پرنیم پوروک اجائی پوروک انولوم بلوم پوروک پریاتن بھی چل رہا ہے پرشارت کی بھی پراکاشت ہے پرارتن کی بھی پراکاشت ہے سمرپن کی پراکاشت ہے ایک ایک سوطر بڑا گہ رہا ہے پریسہ تندری جگت میں جب پروشت ہو جاتے ہیں تو جو کام ہونے میں ورشوں لگ رہے تھے وہ کام ایک کھن میں ہو جائے گا پراکاش تب آپ کہہ اٹھیں گے پراپتم پراپنیا مکشینا حکشیت اویا کلیشا یہ ایک پرکریہ ہے آتم اکچار کے آتم ساکشات کا ہے اور اس کے لئے چاہیے بس ردھا سے آپ پرید رہ دیا ابھی تک آپ کو کتنے روگ تھے کتنے دکھ تھے آپ کی جیون میں کتنے آپ بھوگی تھے کتنے آپ کروڈھی تھے کتنے آپ پاپی تھے اپرادی تھے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا اس سکشن اپنے آپ کو روپان ترید کرو اپچیت سو درہاچارو بھگوان شرکشن کتنے آپ کتنے تم اول درجے کی درہاچاری ویبیچاری کروڑ ہنسک جاہل ہو کوئی بات اپچیت سو درہاچارو بھجت امام انہنے بھاگ سادھو ریو سمنتف سمیق ویوہ سیتو ہی سا ایک بار بس سمیق درشتی سے سمیق بھگتی سے سمیق دھیان سے سیل سے سمادھی سے پرچیاں سے یکتو یہ تو شب د پریوگ ہے کیونکہ ہم نے ویعکن ساسر پڑھائی اس لئے تُڑا الگ الگ طرح سے آپ کو نردیشت کر دیتے مانو پرانہ سے پرانہ منسو منہ یدواجو ہوا منتت بھگت چکر منونا ویدمونا ویجانیما یہ تو بس ہے اور وہ شاشرت وہ سناتن ہے وہ نتی اس تتو میں پروشت ہو گئے اور پھر یہاں سے بس ایک یاترہ شروع ہو جاتی ہے نہ جانے پھر تو کہاں کہاں سوکشم جگت میں آپ سبت لوک اور سارے تین لوک اور سبت لوک ساتھ سمندر جو بھی الگ پرکار کے جو ساستروں میں ورنن ہے کہاں کہاں سے ہو کر کے کس کس جنموں میں ہو کر کہ کسی کسی مہاپرش کی بارے میں آتا کہ ان کو سو جنموں کی کوئی کہتے ان کو پانچ سو جنموں کی سمرتی ہو آتی ہے اور روگوں کے تو بہت دور چلے جاتے میں بار بار کہتا ہوں جب آپ ایک آگر چتہ ہو جاتے ہیں پورے انتر مکھی آتم ستھ ہو جاتے تب روگوں سے اور دکھوں سے بہت دور چلے جاتے اکلیش وں سے تو جہا آپ شد آتما ہے اور پرمات آتما ہے اور ایک دیوی سرشتی ہے دیوی آلو ہے دیوی جگت ہے وہاں پرمیش اللہ ہے یہ یہی ریالیسٹک ورڈ ہے this is not a dream خالی سپنا اور کلپنہ نہیں ہے ریتام چا ستیم چاہ بیدات سوٹھے جائے تو رات رہ جائے تو سمدر آرنو سمدر آرنو آرنو سوپ 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 پر ایک پرم سات او مدو یم تم ساس پریس پشن تو ترم دیو 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 ترس ریم اگن مچ تیر تم پہل اکشن کی سنکلپ ماتر سے ایک بار کی جب ماتر سے ماتر 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 موسیقی 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 ایسے ایک بار کے دھیان مہاتر سے ایک بار کے بھگوان کے آوان مہاتر سے جب مہاتر سے آپ ربوں میں سمائیت ہو جاتے بعد میں تو بس اس کی نرنترتہ بنی رہتی موسیقی 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 بھاگوان کی شناگتی کی پراکاشتہ بھاگوان کی ساتھ ایک آت مطاب ہے پرہو میں تیری آش ہے وہ تیری شناگتی میں جن کو جندگی میں کس کھالی پنسہ ہے سونا پنسہ ہے اکیلا پنسہ ہے اترپتی سی ہے تو پرہو کے دوارہ ہی اپنے حردہ کو آپوریت کیا کرو پرہو آپ صدا حاجر ناجر رہتے ہو میرے ساتھ پھر میں موڑھ ہوں اجیانہ سے تم سے دور ہو جائے پرہو ہی نادھ ہی ناراڑ میں تجھے پہلوں تیرے آمد سے کوئی بہت گہرہ دکھہ کسی سے کہیں نہیں پاتے تو آپ پرہو سے ہی کہہ لیا کریں کسی کو بہت رونے کی اچھا ہے اور کہیں سنسار کے سامنے روتے ہیں تو اور ہم کو کائر کمزور بزدر سمجھ کر کے اور ہمیں کئی پرکار سے لانچھن دیتے ہیں تو بھور میں اٹھ کر کے کچھ پلوں کے لئے پرہو کی ویرہ میں ویوگ میں اس کے پریم میں آپ کا اشعبات ہوتا ہے اس کے شناغتے میں آپ اپنے آپ کو پروہ کے آشرے میں اسے پرتشت کیا کریں پرہو میں آپ کا آپ یہ مجھے سباہ دیں بہت ٹھوکرے دھکے کھائے ہسپٹروں کے ڈاکٹروں کے ویدیوں کی حکیموں کے تنترمند کی جھار پھوک کی نجانے کیسے کیسے دکھ اٹھائے ہیں پرہو اب تو آپ یہ اُبھارو آپ کی شناغت میں ایسے ایک سنکلپ ماتر سے آپ سماہیت ہو جاتے ہیں یدہ گنیس سیاں آم توم توم آگھا سیاں ہم سیوشتی ستیاہی ہاشش ایسے تین سے پانچ منٹ کا دھیان مون دھیان آوشش کیا اور کوئی پرارتھن آپ کو نہیں آتی کوئی منتر نہیں آتا کوئی بات نہیں نہ کوئی نام نہ کوئی منتر نہ کوئی ستوٹی نہ کوئی پوجا نہ پاٹ نہ کوئی جب تپ آتا ہے تو اتنا تو آتا ہے نا کہ بس پربو ہم آپ کے دونوں ہاتھوں کو پر اٹھا لیے ایسے تو آج آپ کو ایک اپائے بتایا سادھنا کا سیلف ڈائریکشن کے ساتھ سیلف موٹیویشن سیلف انسپریشن سیلف فیلنگ کے ساتھ کیسے یوگ کرنا ہے اب آپ ایسے اوپر اوپر سے کرتے رہو گے تو بات بنے گی نہیں تو آپ کو سامانیلاب ہوگا میں کہہ رہا تھا ایک ہے سامانیلاب پھر ایک ہے سوکشملاب ایک ہے اتندریلاب اب آپ کو جو پانا ہے چوائس تو آپ کی ایس تیہ تو آپ کو ہی کرنا ہے چلو اب ایک بار منڈو کا حسن کے لیے بیٹھ جاؤ اب دیکھو یہ دو حسن تو سب کر لیا کرو اب جن کو لیور کی گربڑی ہے کڈنے کی گربڑی ہے پینٹ کی آج کی گربڑی ہے ہارٹ کی گربڑی ہے امن ہی من سنگ کلب کے ساتھ کی پربو آپ ہی مجھے اپھا رہو تو آج ایک ہوم ورک دے رہا ہوں کل پوچھوں گا پھر دوبارہ سے آپ کو آپ نے اپنے آپ کو کتنا اُبھا رہا کسی کسی کی من میں بہت اُتھل پُتھل چل رہی ہوتی ہے اُدھے ایڑ بول پوہا پوہا انتردون چل رہے ہیں بہت بیچین ہے اشانت ہے نہ کپال بھاتی کے ساتھ کرو مول بند کے ساتھ کرو اڈیان بند کے ساتھ کرو کم سے کم یہ دو آسن منڈوک آسن پاون مکت آسن تو سب کر لیا کرو پھر آلگ الگ پیکز ابھی کروائیں گے سارے کے سارے اب جن کو بہت زیادہ کمر میں درد ہے وہ تھوڑا جھگ لے نا بس اور یہ جو شناگتی ہے بھکوان کے ساتھ ایک آت بتا ہے یہ کھنڈی تنا بات اور اس کو لمبا کرنا جن کو ڈائیوٹیز ہے ایسے موٹھے ایسے باندھ کے ایسے بھی کھول کے لمبا کرنا تھوڑا لمبا کیجئے کچھ دس بیس سیکنڈ کرتے ہیں پھر واپس آجاتے ہیں پھر کہتے ہیں سو بیجی لاب نہیں شگر ٹھیک نہیں میں کہتا ہوں یوگ پورا کرو میرے بھائی اور جیسے کرنا چاہیے یوگ کے کرنے کی ستھی ہے کہ یوگ کو اتیمار سیتنا میں ایک آگر چتہ ہو کر انتر مخی ہو کر شناگتی میں اتھ یوگانو شاہ سرم یوگ شت وردی نیرودھ تدہ درشت سوروپی آمستان اپنی اس دیوی بھاؤ چتنا میں جس کا بھی میں پورا آپ کو پرسکشن دے رہا تھا کہ ایسے ایسے اپنے آپ کو بھارو اس بھاؤ چتنا میں جب کریں گے ناہب مول بند لگا اڈیان بند لگا کپال بھاتی کے ساتھ تفل لیور کے کنی کے پیٹ کے لنگ کے سوروپی واتپت کب تردوش کی کوئی سمسے رہے نہیں سکتے ایک تو یہ ابھیاسوا اس کو لمبا کرو منڈو کا حسن کو ایسے لمبا کرنا ہے منڈو کا حسن تو سبی سے ہو جاتا ہے مدمہ حسن میں تو سب بیٹھ بھی نہیں پاتے تو اب پانچ ہی ابھیاس کرائیں گے آپ کو منڈو کا حسن اور یوگ مدرہ حسن جو کر سکتے یوگ مدرہ حسن کر لیں اس میں اور زیادہ لاب ہوتا ہے اب ایک بیٹی نیچے چلے جاؤ کیلئے کیلئے اور منڈو کا حسن یوگ مدرہ حسن اب جن کو موٹاپا کم کرنا ہے وہ ستھت کون آسن کرو چکی آسن کرو اور کتنی بار کرو دس بیس منٹ لگاتار کرو سنکلپ بددہ ہو کر کے کی میرا ویٹ کم ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو چکا ہے یہ پھر جن کو کمر میں درد ہے وہ اُلٹے لیٹ جاؤ مکر آسن کرو بھجنگ آسن کرو سلبھ آسن کرو دنور آسن مرکٹ آسن تو اپنا اپنا بھیاس کرو آپ تو کمر کے لیے کرو بیٹیا اُلٹی لیٹ جاؤ مکر آسن میں جن کو کمر میں درد ہے وہ ماتر پانچ ہی آسن کر لینا مکر آسن بھجنگ آسن سلبھ آسن مرکٹ آسن ارد پاور مکت آسن یا ایک اپاد اتحان آسن پانچ آسنوں سے ہی بات بن جائے اُلٹے لیٹو بیٹ اُلٹے مکر آسن اور جیر کو موٹا پا آپ مہتما جی جہاں موٹا پا والے کرو ستکون آسن چکی آسن اپنا بھیاس پورا کیجئے اب دیکھو پانچ پانچ اب یہ موٹا پا کے لیے چل رہا ہے میرے دنڈ کے لیے چل رہا ہے اور میں یوگ مدر آسن منڈو کا آسن اردمت سندر آسن گومک آسن پاون مکت آسن اتان پاد آسن کھلی تین سے پانچ بھی آپ نے کر لی منڈو کا آسن یوگ مدر آسن وکر آسن آرام سی ہو جاتا ہے گومک آسن بھی اب تو تھوڑے لوگ کرنے لگ گئے ہیں لیکن اب اب میں پانچ ہی ابھیاسوں کا پیکجات بتا رہا ہوں لیکن یہ سب کرتے سمیں پون بھکتی سے پون بشوہ سے پرشارت کی پراکاشتہ سے اور آج جیسے میں نے آپ کو کہا ہے اس سیلف ڈائریکشن سیلف ڈائریکشن سیلف ڈیسیپلین سیلف موٹیویشن سیلف ڈیسیپلین آتم اپچار آتم سیم یہ آتم سیم یوگ ہے آتم اپچار آتم اتھان کا یوگ ہے آتم آروہن کا یوگ ہے صبح سے شام تک اپنے آپ کو اُبھارنا اور دیکھنا آج سے ہی سب کی دوائیاں بند ہو جائیں گے کس کی بی پی کی شوگر کی تھاریڑ کی اسطما کی ارتریٹس کی پین کی لرز اور تمام ترہ کی انجائیٹی ڈیپلیشن کی سم دوائیں آپ کو سامانی چیتنا سے یوگ چیتنا میں آنا ہے اتنا تو آئی سکتے ہو پھر یوگ چیتنا کے کہیں ایک اور سوکشم تم روپ ہے اتندری چیتنا اس میں بھی آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے لئے آ جائیں گے آپ نے وہی دھیان ہے وہی سمادھی ہے وہی اس جگت کی سوکشم سکتیوں کے ساتھ دیوی شکتیوں کے ساتھ ایک آت مطا ہے وہی اتندری انبھوتی ہے وہی اتندری یوگ منڈوکاسن یوگ مدرہ لیور کڈنی کی پروبلم ہے انفرٹیلیٹی کی پروبلم ہے ڈائی پریز کی پروبلم ہے لنگ ہارٹ کی پروبلم ہے سکن کی پروبلم ہے وات اپیت کفدوش ہے تو یہی کرنا میرودنڈ کی سمسیہ ہے تو مکر آسن اور ایک ایک منٹ کے بعد دوسرا بھیاس کرو بیٹا بھوجنگ آسن آرام آرام سے اپنا اپنا بھیاس کرو ستھتکون آسن چکی آسن کرو اور لگاتار کتنی بار کرنا ہے سو دو سو بار کرنا ہے اب تو کچھ بھی نہیں کر رہے خالی بیٹھے بیٹھے مجھے سنی رہے ہیں ایسے بات نہیں بنے گی کرو منڈو آسن کرو آپ کا ابھیاس بات ہیتنا ہو چوہ آپ ستھتکون آسن کر رہے ہیں چکی آسن کر رہے ہیں بھجنگ آسن کر رہے ہیں سلبھاسن کر رہے ہیں مرکٹ آسن کر رہے ہیں اپنا بھیاس لگاتار آدھا سے اگھنٹا کرنا ہے اور پوری انتر مکھی ہو کے پوری ایک آگر چتہ ہو کر کے ستھول سے سوکشم میں اور سوکشم سے پھر کارن میں پرویش ہوتے ہیں پرویش ہوتے ہیں یہ پرکریہ ہے سکرین یہ ساؤن تام جام سارا یہاں سے لگنا چاہیے تھا پیس فٹ پیچھے سے دس فٹ آگے تک یہاں لینا تھا یہ اب اتنا بڑا گراؤن کر کے بھی اس میں بھی بھیڑ کر دی بتاؤ بیس فٹ پیچھے لے گئے باؤ لے اس کو یہاں سے لگانا چاہیے پیچھے یہ آگے دس فٹ آگے رہنا تھے دائے بھائی پیچھے ایک دوسری کے اوپر چڑھے جا رہے ہیں دیکھ دائے بھائی پورا کھالی پڑا وہاں تک کرنا تو بھیتر بہت ہو گیا تھا تو آج باہر کر کے اچھا لگ رہا ہے بڑی تیاری کی گئے اس کی تین چار مہنے میں یہ یوگ پراغن بنانے کے لیے ایک طرف سے کرو دوسری طرف سے کرو ایسے وقر آسن گم مکہ آسن بندو آسن یوگ مدر آسن بوجنگ آسن سلب آسن لیٹ کر کرو مہاتم آج آرد آل آسن پاد آسن دو چکر آسن سو دو سو تین سو پانس ہزار بار تک کرواتے ہیں سمجھی جاؤگے زیادہ نہیں سمجھے ہوتا کریب ڈیڑھ گھنٹے سے ڈاریکشن دے رہا ہوں کس چیتنا میں رہنا دیو بھاو چیتنا یوگ چیتنا دیو بھاو چیتنا اتیمانس سیتنا سوکشم تامے جاؤ سھول کے پرے سوکشم ہے میٹر کے پرے اینرڈی ہے اینرڈی کے بھی پرے ایک سپریم اینرڈی ہے اسی کو ہی پرکرتی آتما اور پرماتما یہ ترائیت واد جو تین ستھ ہیں وہ یہ ہے اپنا اپنا بھی پورا کیجئے ست کوڑ آسن چکی آسن سو دو سو پان سو بار لیٹ کر کے ایسے سو دو سو پان سو بار ایک ایک پر سے دونوں پر سے ارد الاس پاد ورد سند ویچ کر آسن موٹے بھائی بھین و لوگ بھاسر 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 خلی بھاسر wc ڈی بھاسر بھاسر کپال بھاسر ساتھ 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 چل رہا ह ا к آ آ ہ آ آ آ میرودنڈ کیا بیاس کر رہے ہیں تو سواس اندر بھر کر کے بریتھ کو ہولڈ کر کے اب بینتر پڑھائیم کے ساتھ کر رہے ہیں اور منڈوکہ حسن سے لے کر کے گوبوکہ حسن تک میں آپ کے ساتھ پون مکتہ حسن اتان پادہ حسن بھی کرنے والا ہوں اب آپ شلوہ حسن کرو بیٹیا ایک ایک پیر کو اٹھائیں جن کو میرودنڈ کے روگے اپنے میرودنڈ کے ابھیاس کیجئے جن کو سروائی کسپنائٹیس پہنے سلپ ڈسکیش ہے ٹکا ہے کمر میں درد ہے تھوڑا تھوڑا تو سب ہی کر سکتے ہیں لیکن ایک ایک ابھیاس کو کتنی دیر کرنا دس سے بیس منٹ کیا بولا ایک ابھیاس کو کتنی دیر کرنا دس سے بیس منٹ ایسے یہ کرنا ہوتا ہے اب کیا کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے لوگوں کو دس بیس سیکنڈ کریں گے ہو گیا ارے دس سیکنڈ بیس سیکنڈ میں کیسے ہو گیا ابھی تو شروع نہیں ہو اسے پہلے ختم کر دیا تو نے کہا رہے کرم پھر کہتا ہے یوگ سے لاب نہیں ہوا ایروید سے لاب نہیں ہوا یوگ کا لاب تب ہوگا جب یوگ پورا ہوگا ایروید کا لاب ہمارے ڈوکٹر نوراک جی آگئے ٹائم اینڈ ڈوز ڈیپینڈنٹ طریقے سے جب کوئی دوائی دیتے ہیں تب اس کا پورا پرنام نکل کر کے سامنے آتا ہے ایروید کے دوا بھی بہت کم ماترہ میں دو تو اس کا کوئی لاب نہیں ہوتا ہے کھانا نہ کھانا بیکار ہے اب آپ کو ڈوز لینے چاہیے کسی بھی دوا کی ایلوپیتھی کی بات کرتا ہوں جو سنثیٹک میڈیشن لے دیو اب اس کی ڈوز ہے ایک ہزار ایم جی آپ نے لیے ایک دو ایم جی تو ایک دو ایم جی سے تو کچھ پتہ ہی نہیں لگے گا دس بیس پچاس سو ایم جی سے بھی کچھ پتہ ہی نہیں لگے گا نین آنے لینے برابر آپ کو کھانا چاہیے مان لیجیے سو گرام دو سو گرام آپ کو ایک دانہ دے دیا جائے باجرے کا ایک مکہی کا اور ایک چمچ پانی پلا دیا جائے ایک چمچ دودھ دہی کھلا دیا جائے بھلے جی سے کیا ہوگا کھانے میں تو بات سمجھ میں آتی ہے یوگ میں نہیں آتی سمجھ میں تو کھانا چاہیے پانچ کلو صبح سے شم تک ٹھوکتے رہتے ہو ترپتی نہیں بھی یوگ پورا ہو ایروید بھی پورا ہو تھیراپی بھی پوری ہو میڈیکیٹیڈ وارٹر میڈیکیٹیڈ پھوڈ فاسٹنگ پورا جلو پواس کراتے ہیں رسو پواس کراتے ہیں فلو پواس کراتے ہیں الگ الگ پرکار سے اپواس کی الگ الگ پرکڑیا ہیں تو گو مخاسن تک کروایا اب لیٹو سیدھے لیٹو بیٹا آپ بھی مر کٹ آسن کرو سارے کے سارے لیٹو کل سے آج پہلا دن تھا تو بیس ایک فٹی پیس ہی چلا جائے گا تام جھام جو ہمارے باولے ششے ہیں وہ ٹھیک کر لیں گے تو کل اور اچھا ہو جائے گا لیکن آج اتنا تو اچھا لگی رہا ہے کہ اندر گھٹن گھٹن سے ہو رہی تھی اور تھوڑی دیر میں سوریا ادھے بھی ہونے والا چلو ایسے لیٹ کر کے کرو کوئی بیٹھا نہیں رہے گا لیٹ جاؤ سب جب تک میں نہیں لیٹتا نا چیلے اتنے پکے ہیں کتنا ہی کہلو ان کو لیٹیں گے اب میں لیٹا ہوں اور لیٹ کر کے بھی چار طرح کی ابھیاس کرنا ہے ایک اوبی سیٹی کے لیے اردالہ حسن پاد امرتہ سنتی چکرکہ حسن ہو رہا ہے میرو دنڈ کے لیے مرکٹہ حسن ہو رہا ہے جو بیٹیا کر رہے ہیں ہمارے آن پر پجیا سادھوی بہن جو کر رہی ہے وہ آپ مرکٹہ حسن پہر پاس میں پہروں میں ڈسٹینس پہر سیدھے کر کے اردھا پاون مکتہ حسن ایک پاد اتتان حسن سیتو بند کٹی اتتان لگاتار کرنا ویٹ کے لیے اردالہ حسن پاد امرتہ حسن بچکرکہ حسن کرنا سیس میرے ساتھ پاون مکتہ حسن کرنا اتتان پاد حسن کرنا نو کا حسن کرنا اور جو اتنا بھی نہ کر پہیں تو لیٹے لیٹے اپنے سوکھ شمیائم کرنا ہاتھوں کو پیروں کو ہلانا ڈھولانا تھوڑا آپ سوکھ شمیائم لیٹے لیٹے ہی کرو اور تھگے ہوں تو سواسن کرنا پاون مکتہ حسن کرو سوکھ شمیائم کرو اتتان پاد حسن کرو جو تھک گئے ہیں بیٹے بیٹے لیٹے لیٹے بھستری کا کرو لیٹے لیٹے انولوم ملوم کرو پاون مکتہ حسن اتتان پاد حسن اب اس میں سمیں تو لگے گا اور جب تک آپ پانچ منٹ لگاتار نہیں کرو گے تب تک آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا اس سے ہوتا کیا ہے کھاڑی آپ بس ایسے سنتے رہو گے تو چلو سب کریں گے میں دیکھ رہا ہوں کچھ کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں thank you لیٹے تو صحیح کم سے کم کرو 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 سب کرو لیٹے لیٹے ہی کرو پاون مکتہ حسن اتتان پاد حسن نوک حسن تھوڑا لمبا کرنا ہے جب لمبا کرتے ہیں نا تو آپ کو اب اتتان پاد حسن لمبا کیجئے اب جو میرے ساتھ کر سکتے ہیں تو ایک دو منٹ لمبا کرو نوک حسن کرو جو جوان جوان بچے ہیں وہ تو کرو باقی کے تو ہاتھ پر کھٹ جاتے ہیں تھوڑی دیر میں دیکھو ایڈی سے ایڈی ملی بھی انگوٹھی سے انگوٹھا ملاؤا پنچے تنے بھی گھٹنے ایک دم سیدھے ایک ایک نس ناڑی دکھتی ہے پورا شریر کھٹا ہے ایسے نہیں تھوڑی دیر اوپر اوٹھے پھر دھڑام سے نیچے پڑتے ہیں جسے سیدھائی موکش ہو جائے گا تھوڑا لمبا کرنا سیکھو لمبا کروگے نا تو تھوڑی دیر میں پتا لگے گا ارے یہ تو ماملہ بڑا جھوڑ دار ہے پون مکتاسن اتان پاداسن نوکاسن ایسی لمبے لمبے ابھیاس کرنے بھائیسا پون مکتاسن ہی کرلو آپ سے اتان پاداسن نوکاسن نہیں ہو رہا ہے تو بیٹھو مت سائیڈ سے دیکھ رہے ہیں ایسی پون مکتاسن اتان پاداسن لمبا کرنا ہے نوکاسن لمبا کرنا ہے گھٹنے سیدھے پنجے تنیوے پورا پرفیکشن کے ساتھ جب کسی 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 نے تو ایسی موڑ رکھے ہیں ایسی نہیں بات بنے گی کرو بات آنگوشت نا ساس پرساسن بھی کرو ایک ایک پیر کو سیر پہ رکھو میں بھی کل پریکٹس کر کے آؤں گا پھر رکھوں گا پہلے رکھا کرتا تھا بہت دنوں پہ دونوں پیر سیر پہ رکھ لو اتنا جاتا پھر سیدو بند کرو لمبا اس میں بھو ڈیان بند لگاؤں مول بند لگاؤں پیٹ کو پورا اندر کھیتو مول بند لگا کے اتنا بند لگا کے سیدو بند لمبا کرو اور زیادہ نہیں ہو رہا ہے تو سیدو بند اور پہون مکتا سنی لمبا کرلو اس لیے میں کہتا ہوں یہ دی میری بات پوری مان لیں تو ایک سے دو سپتہ ہمیں اور ادھکتم ایک سے دو ماہ ہمیں میں نینانوے پرتشت لوگوں کو پوری دنیا کے نینانوے پرتشت لوگوں کو روگوں سے نسا سے دکھ سے مکتا کر سکتا ہوں جیون مکتا کر سکتا ہوں یہ ودیہ ہم نے اپنے پربجوں سے سکھی ہے لیکن کوئی ماننے تو کرے تو سروانگاسن کرو ایسے سہرہ دے کر کے اور بینہ سہرہ کے بھی دیکھو سروانگاسن حلاسن ایسے ایسے بینہ سہرہ کے بھی یہ بابا جی آپ کا سریع تو ہلکا ہے تو تو بھی ہلکا بنا لے کیوں سارا پرمانڈ لے کے گھوم رہا ہے بابا جی کھانے کو بہت ملتا ہے تجھے ایک گھر میں ملتا ہوگا مجھے تو سہکڑوں ہزاروں لاکھوں گھر والے کھلانے کے لئے تیار ہیں لیکن پیٹ تو میرا ہے نا تیہ تو مجھے کرنا ہے نا مجھے کیا کھانا کیا نہیں کھانا یہاں پر بھی بہت سے ہمارے دس دس بیس بھی سال پرانے شش آتے ہیں روز دس بیس کلو سامان آتا ہے میرے کھانے کے لئے بس میں اپنے چیلوں کو پاس ان کر دیتا ہوں تو دو چار چیلے جرور موٹے ہو گئے کھا کھا کے لیکن گرو جی کو نہیں موٹا کر سکتے ہیں کیوں چونکہ ہم نے تیہ کیا ہوا ہے کی ہم کو مال زیادہ کھانا نہیں ہے ایسے کرو یہ کرو ایسے پورا شریر صدا ہوا اپنے آپ کو پورا سادھو مال زیادہ کھانا یہ تو میں ابھی بھی سمبولی کی کر رہا ہوں پورا نیوہ بھی پورا شریر ایسے صدا ہوا ہو مال زیادہ کھانا مال زیادہ کھانا مال زیادہ کھانا یوگ پورا ہو جائے رہ بھائی ایسے چلو کھڑے ہو جاؤ بہت دیر ہو گئی بیٹھے بیٹھے بہتوں کا تو اتنی دیر بیٹھنے کا بھیانس ہی نہیں ہے ہو لے ہو لے یوگیگ جوگینگ کے بارہ بھیانس سورہ نمسکار کے بارہ بھیانس ترہا دنڈ بیٹھے بھی کروائیں گے موسیقی تم کم سے کم یہ دو اپھیاس ایک دو منٹ تو ایسے تیجی سے یہ کر لیا کرو ایک اور یہ دوسرا ایسے موسیقی 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 تو یہ یوگیگ جوگینگ کے بارہ بھیانس دو ہی کروائیا بھی پھر سورہ نمسکار پردام آسن پورت حسن پاد حسن آسن دکشن سنچالن آسن پروت آسن ساستانگ آسن بوجانگ آسن پروت آسن موسیقی آسن پروت آسن موسیقی آسن موسیقی موسیقی آسن موسیقی موسیقی آسن 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 ایسے بھی بیٹھ پاؤ گے ایسے اٹھ پاؤ گے ایسے بات بنتی ہے اتنا اتنا کس طرح ہی ڈانس کرتے رہتے ہیں ملہ ملحدہ ملع مل Matur ملے ملہ مل sailed ملے شامی جی آپ two بھوری پول پٹو کھول رہے ہیں بہت بخيرba LOVE بہت دیار بخی، ایسے کرتے ہیں حربیاس کنے سارا tamشان میں دیکھتا رہتا ہم مجھے راب ان پر تھوڑی کرپا کرو پروفو ان کا بھی ادھار کرو بڑے دخی جیو آتما ایسے لمبے لمبے شواس ایک ایک اپیاں اس کو ایسے دس بیس بار کر لیں پھر ایسے سائیڈ میں ایسے کہیں تھوڑا کچھ ہیلے ڈولے گا سائیڈ سے موٹے موٹے ہو گئے کچھ سو لوگ اتنے موٹے ہو جاتے ہیں باتھروم کے دروازے گھروں میں لوگ چھوٹے سے رکھتے ہیں وہ سیٹھے گھوس نہیں سکتے ہیں ایسے گھوستے ہیں موٹے موٹے ہو جاتے ہیں پیٹ اتنا سا پتلا سا ہونا چاہیے ہاتھ میں آجائے اگلیوں میں آجائے یوگ کرنا ہے سو دو سو بار کرنا پڑے گا ترکون آسن کون آسن پادھاست آسن پھر بیٹھ کر کے ستکون آسن چکی آسن لمبا تو کرنا پڑے گا موٹے تم تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں تھوڑے تھوڑے سے بات بنے دی موٹے اب اس کو ہی سو دو سو بار کر لیا تو آگے پیچھے سے جو ایکسس فیٹ پڑا ہوا ہے پورا پیچھے گئے سارا ایکسس فیٹ بیٹ ہو جائے تو خواس کرنا گرم پانی پینا یوگ کرنا اور سنکلپ کے دوارہ اپنے شریر کو ساتھنا جیسے تم چاہو دکھو ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ بہت بڑا ستھانت ہے جیسے تم چاہو اپنے جیون کو آکار دے سکتے ہو اپنے جیون کو آکار دے سکتے ہو جیسے چاہو میرے ہاتھ میرے پیر میری بجائیں میری دھنگائیں بائیسے پورا شریف میری جیسے چاہو ویسے آپ آکار دے سکتے ہو ہم ہم نے اتنا ہی چاہ رکھا تو ہم نے اپنا دے رکھا ہے جیسے چاہو ہمارے ہاتھ پہ ہمارا پین بھی ایسے ایسے چلا بیٹھ جاؤ موٹے موٹوں ایک ہزار بار کرنا کتنی بار کرنا ہے یہ ہمارے 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 یہ موٹی بہن 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 تو ایسے کرو کرو لگے رہو موٹے موٹے بھائی بہنوں کو ہزار بار یہ کرنا ہے ہزار بار یہ کرنا ہے کتنی بڑی سمسیہ ہو میں آج یوگا گرام سے کل میں مل رہا تھا ایسے تو تین دنوں میں کاریب بارہ سو سب بھائی بہنوں سے مل کر کے آیا ہوں آپ سے بھی دو دن پہلے سب سے ملا تھا جو سیس رہ گئے ان کو آج کل میں سب سے مل لیں گے تو اس میں دو جبردست لاپ جنہوں نے پایا ایک بھائی کو تو میں نے دیکھا اس کو جو سے ہیر ٹرسپلانٹ کرتے ہیں نا پیچھے سے گدی سے اکھاڑ کر کے یہاں لگا دیتے ہیں میں نے کہا بھائی بھولے میں نے کہا تم نے کیا ہیر ٹرسپلانٹ کر رہا رکھا بھولے نا جی تو میں نے کہا کیا بھولے میں نے تو کیش کانتی نے ہیر ٹرسپلانٹ کر دیا ہیر گروہ کر دیا ادھر آؤ اس کے بال ہمارے پاس میں دو ادھارن ہے ایک تو ہمارا سی آر پی اف کا جوان ہے وہ میرے ساتھ رہتا تھا روز سنتا تھا اس نے کیش کانتی ایڈوانس رہ گانا شروع کر دیا اس کے گنجی خوپڑی پر بال آ گئے لیکن وہ ستیم نام ہے اس بالک کا تو جو بیٹھا تو ادھر آؤ ان کو بھیجنا اور دوسرے ایک بہن بچے کے ساتھ آئی یہ سپرمان اس کو انفرٹیلیٹی ہو گئی تھی یہ تو ادھر ہے ادھر آؤ یہ سچ میں اس کا تو کمال ہی ہو گیا پورا مطلب اب یہ تو ادھر بیٹھ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے اور یہ بال ایسے ہیں کہ سب کو پتہ لگتا ہے کہ پہلے کھیتی اجڑی اور بعد میں آئی آپ پورا گائب تھا مائک دے نا مائک دے نا مائک دے نا مائک دے نا سوموار بودھ اور شکر میرا بل سوا گیا اور کتنا سی سی لگایا ابھی تک یہ ایک سی سی لگایا ماتر ایک سی سی لگایا بڑا کنجوس آدمی چار سو روپے کو سی سی آتا ہے بابا سونے بات آئی نہیں دو بودھ لگا دے وہ ایک سی 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 میں کیسے ہو گیا بلو دو بودھ لگانے میں پورے میں فیل جاتا تھا بال تینی تو دو تین بودھ لگایا اسی کو رگڑتا رہتا تھا کیا نام ہے پیجے سنگر سہا ہے کہاں سے ہو جھاکن دنباد سے دنباد سے تو دنباد سے پورا پہلے کا فوٹو ہے گنجابالا دو کچھا ہوں گا غرمیں تو فوٹو مانگوانے تھک ہے گر میہ کہیں تو فوٹو کھچتا ہی ہے بیان میں سادی میں کوئی بڑ میں کہیں گھر میں خوز لینا تو یہ پورا بال یہ کہاں کبال تھا یہ یہاں پر اوپر جہاں سمجھے تھا یہاں ایک ایک بال تھا ایک ایک بال تھا اور ادھر ہلکا ہلکا بال تھا یہ در ادھر وہ چاروں ترہ بار تھی چاردواری تھی بیچ کی کھیتی اجڑ گئی تھی جیسے بار لگا دیتے ہیں نا بار بار بچی تھی بیچ کی پوری کھیتی تو اس کے بال مجھے بہت پیارے پیارے سے لگے میں نے کہا یہ تو اگدم جوردار شراد میں ایک بار اتروا دیئے تھے شراد میں ایک بار اتروا دیئے تھے پھر اور اچھے آ رہے ہیں کوئی دکھت نہیں پورا پورا بڑا بڑا اگلے بار پوری ذلفیں لے کے آنا پوری ہر سال آئیں گے تو یہ پورا بال اس نے اگا لیا اب یہ دو سے تین مہنہ لگتا ہے دو سے تین مہنے میں زیادہ سے زیادہ چھے مہنے میں یہ پوری کھیتی آ جاتی ہے یہ ہم نے کلینیکلی بھی پرو کر دیا ہے وہ آپ کو ابھی ڈیٹا بتائیں گے کھلی ہے ہسی مجاک کی بات نہیں ہے لوگوں نے پہلی بار وشوہ سے نہیں کہ ہم پر کوٹ میں کیس کر دیا جب ہم نے آپ دیکھتے ہو کہ میں نے ایک بار اکبار میں بھی ڈال دیا ٹی وی پر بھی ڈال دیا نئے بال اگائے بال جھڑنے سے روکے ڈینڈوں اور بالوں کی سمسیوں کا شولیشن دے کیشکانتی اب اسی میں ہی جو ہے ہائی کو کیس کر دیا کوٹ میں کوٹ میں پھر ہم نے ایسی ایک دن میں نے بولا تھا پچھلے سال کہ جن کے بھی بال آئے ہیں بھئی اپنا پرماڈ بھیج دو نہیں تو کوٹ میں گھسیٹ رہے ہیں ہم کو لوگ کیس کانتی ہے ایڈوانس میں تو کم سے کم سو لوگوں نے اپنی فوٹو پرانی اور نئی فوٹو کے ساتھ بھیج دیا ہم نے جد کے سامنے پرستط کیا جدنے کا بال آتے جاؤ خوب پرچار کرو یہ جب بال آ رہے ہیں تو بابا کیا جھوٹ بول رہا ہے تو جس نے کیس کیا تھا اس کو بولو تیرے اوپر اب جو ہے جرمہ نہ لگاؤں گا دوبارہ آیا تو کوٹ میں بابا جی کو پریشان کرتے ہو ایک بات تو ہے ہمارے ویرودھی یہ دی مضبوط ہے تو ساتھ دینے والے بھی بھگوان کی کرپاں سے بڑے مضبوط ہو گئے اب بابا اکیلا نہیں ہے تو یہ تو ہو گیا بال والا ہمارا بھائی تو اب ایک آپ کو ایک یہ جو کیش کانتی ایڈوانس ہے نا یہ آپ کو گفٹ میں دے رہا ہوں چار سوپے کیموت اس کا بابا لے جاؤ لے جاؤ اب آپ ادھر آؤ پیچھے آ جاؤ بہت بہت آشیر بات بہت ماتھ ہمیں درد ہوتا ہے ہاں پتنے ان کو بولنا مید آوٹی میموری گریٹ اور انہوں لو ملوں ایسے کریں ادھر بیٹھو آپ کو فرون مل لیں گے اب یہ اس کے بعد ابھی ملے گی ہاں اچھی بات ہاں امینو گریٹ اب دیکھو یہ ہے چھوٹے سے بابو ادھر بیٹھے ہوئے کیا نام ان کا بیٹی کا نام عدیتی ہے اور میرا نام پڑیا ہے میں جھارکھن سے آئی ہوں چار پانچ سال پہلے پی سی اوڈی بہت زیادہ ہو گیا تھا سی ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ انڈومائیٹریل ہائپر پلیسیا ہے تب میری کنڈیشن بہت ہی بوری تھی تب میں ٹوائلٹ سے بیڈروم تک آتے آتے نیچے سو جاتی تھی اتنا زیادہ بلیڈنگ تھا پھر مجھے ہارٹ کا تھوڑا پرابلم ہو گیا پھر ڈاکٹر نے بولا کہ تھائیرویڈ ہے تو میں نے اس کی میڈیسن چاہتی ہے انڈومائیٹریل تھکنیس کا بھی پرابلم ہو گیا ہارٹ کا بھی پرابلم ہو گیا بلیڈنگ کا بھی پرابلم ہو گیا اور ملٹیپل گانٹھیں ہو گئی پولیسیسٹک آوریز کا مطلب ہوتا ہے پھر اس میں ماں نہیں بن پاتی ہے پھر کیا بولے ڈاکٹر پھر ویٹ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا تو ڈاکٹر نے بہت تکلیف تھی تو ڈاکٹر نے اسٹیرویڈ دینا شروع کیا اس بگ پہ تو لیکن انہوں نے بولا تھا کہ یہ زیادہ دن کھانے پہ تمہیں کینسر بھی ہو سکتا ہے انہوں نے مجھے اویر کیا تھا میڈیسین کے بارے میں پہلے ہی تب میرے ہسپنڈ آئے ہیں ساتھ میں انہوں نے بہت ہم ساتھ نہیں رہتے ہیں تو انہوں نے بہت سارے ویڈیوز بھیجے آپ کے اور کھانے پینے کا جو ڈائیٹ پلان ہے پی شیوڈی سے ریلیٹیڈ آپ کے دوارہ کہیں گئی ساری باتیں اور بہت ساتھ بھی دیا اور ایک پرابلم اور ہو گئی تھی کہ میں سامنے اگر چھوٹا بچہ بھی ہے اگر وہ تو مجھے ایسی سانتی سے کنٹینیو دیکھ رہا ہے تو مجھے بہت ڈر ہو جاتا تھا پھر میں اپنے ہسپنڈ کو بھی دیکھ کے بہت ڈرنے لگتی تھی پھر میں سوچتی تھی کسی کو سامنے دیکھوں اسی سے بہت ڈر پیدا ہو جاتا تھا پھر مجھے لگتا تھا کہ میں نے کچھ کیا نہیں تو پھر میں کیوں ٹر رہی ہوں تو پھر ویڈیوز دیکھیں اور کپال باتی اور جو بھی وہ چک کی گھومانے والا آشن ہے وہ بہت جو بھی ایک سرسائیز ہے جو اس سے ریلیٹیڈ میں نے سارے کے اور تھرٹی ٹو منٹ کے آپ کے ایک پیکیج ایک آتا ہے یو ٹیو پہ میں نے اسے رکھا تھا اپنے پاس وہ میں ویڈ لاؤس کے لیے کرتی تھی تو کتنا وزن کم کیا بیٹا وزن تو سکسٹی سیون کیجی ہو گیا تھا پھر وہ گھٹ کر فیپٹی فور ہو گیا تو وزن کم کر لیا اور پی سی او ڈی پی سی او ڈی تو چھے میں نے میں پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا اور سب سے اچھی بات تھی کی جو مجھے میڈسین چل رہی تھی تو ڈاکٹر نے بولا کی بیٹا میں ایکسرسائیز بھی کرتی ہوں سوامی رام دیب کا وہ دیکھ کر پی سی او ڈک لیا انہوں نے بولا بیٹا میں توائی چھوڑا تھا بس ایک بشواس پہ کیونکہ یہ بہت بری بیماری ہے بہت سارے اپلیکیشنز آتے ہیں تو تم اس کو کنٹینیو رکھنا اپنا جو سکم ہونے نہیں دینا پھر جب چھے میں نے بعد میں نے کروایا تو سارے ریپورٹس نارمل تھے پھر کنٹینیو پانچ سالوں میں میں نے ہر سال اپنے ریپورٹس دیکھیں اب تک پی سی او ڈی کا کوئی پرابلم نہیں ہے پھر یہ میری بیٹی بھی ہوئی پی سی او ڈی کے بعد چھپتی چھپتی گھومری یہ پورا جی اب یہ عدیتی اس کو یوگ کے اپہار کے روپ میں ملی ہے تو یوگ سے آپ کو سنتان سکھ بھی ملتا ہے آپ کو سواستھ بھی ملتا ہے من میں بھی شانتی ملتی ہے جیون میں سواستھ کے ساتھ سکھ سمردھی سفلتا ویجاہ سب کچھ ملتا ہے اس لیے اور سوامی جی جو تھائرائیڈ کا پرابلم تھا تین میں نے میں نے میڈسین کھائی ہے صبح صبح تھائراؤگزین اور وہ اب پوری طرح سے ٹھیک ہے میرے تھائرائیڈ تھائرائیڈ اب تک کبھی نہیں اب اجائی کر رہی ہے اور دھنیا کا پانی یا تھائروگریٹ کچھ لی پانی تو نہیں لیتی لیکن وہ جو اس کا پیکیز ہے گلے گھومانے اجائے اجائے والا اب وہ کرتی ہوں اب میں پوری طرح سے ٹھیک ہوں لیکن پرابلم آگئی ہے اوٹو ایمین ڈیزیز کا بولا ہے اب یہ اوٹو ایمین ڈیزیز اب یہ نا ایک کے بعد دوسری کئی بار مصیبتیں آ جاتی ہیں یہ بھی نکل جائے گا اب ایمینو گریٹ لے گی اور سدھی کرن پنچکرم شٹکرم ہو جائے گا تو یہ شریر کا ٹوکسک سب نکل جائے گا وہ بھی ٹھیک ہو جائے چلو تو یہ ہے عدیتی اور یہ ہے تمہارا کیا نمتا ہے پریہ پریہ اور تمہارے حسن میں عجید ایک بار جوردار ابھی نمدر ایس پوری پریوار کے لئے انہوں نے پورا بشواس کیا ایک دوسرے کو ہمت دی عجید جارا ہوں عدیتی بھی انہوں نے مجھے بولا کہ تم ڈروں نہیں صرف بابا پر بشواس رکھو انہوں نے کڑیوں کو ٹھیک کیا تمہارے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں پھر ایک پارک میں انہوں نے مجھے ایک بچی کو دکھایا اس بات میں بہت بہت پریشن میں تھی تو انہوں نے بولا کہ دیکھو اس بچی کو اس عمر میں اس کو اپنی دادی ماں کو ہیلپ کرنا چاہیے لیکن اتنی بوڑھی دادی ماں بچی کو ہیلپ کرے کیونکہ بچی کو کچھ پرابلم اور بہت بوڑھی دادی ماں اس کو واک کروا رہی تھی تو یہ تب کرکے انہوں نے مجھے بہت منٹر سپورٹ دیدیا چلا بہت آشیر بات چلا دونوں اس پورے پریوار کے لیے بہت 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 آبھی ندر ہے جا بچے خوش ہو تو یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ لوگ الگ الگ بیماریوں سے پیڑی تو ہوکے ٹھیک ہے بابو یہ تو بہت حسنی والے بابو ہے ہاں جاو جاو خوش ہو تو ایسے روگ کتنا ہی بڑا ہو سمسیہ کتنی بڑی ہو حوصلہ رکھ کر کے جیسے آپ میں نے کہا شدہ کی پراکاشتہ بھکتی وشواس اور وہ کس کے لیے اپنے لیے شدہ اپنے لیے وشواس آتم وشواس مٹیں گے سب لوگ تو ابھی پہلے تو لیو گریٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے آج رینو گریٹ اور وہ چوہوں والوں بھی لے کریں آپ کو یہ چوہوں کے اوپر ہم نے بال اڑا کر کے اینیمل ٹرائل ہوتا ہے نا اینیمل ٹرائل میں جو ہے نا کچھ لوگ سوستے ہیں سوامی جی ڈائیٹ پلان بتاتے ہیں میڈیٹیشن کراتے ہیں اس کا پرنام ہوگا کیش کانتی سے کیسے بال آ جائیں گے تو اکیلا کیش کانتی کیونکہ چوہ ہے کہ نہ تو کوئی ڈائیٹ پلان ہوتا ہے اس کا نہ اس میں کوئی میڈیٹیشن کرتا ہے کیول اوشد کا اثر ہوتا ہے تو یہ ہیئر کے لیے ایک میڈیشن ہے ریمیڈی ہے تو اس کا دکھانا جڑا ہے تو آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھو یہ سامنے نا اس کے اوپر دکھاؤ بھائی جڑا مائک چالوں رکھو بھائی ہاں جی سوامی جی پرنام آپ سب کو میرا پرانگڑ میں آپ سب کا بہت بہت سواگند بہت ہی اچھا اور سوامی جی بہت اچھا لگ رہا ہے بلکل تاج ہوا بھی آ رہی ہے تب لوگ ساپ ساپ دکھائی بھی دے رہے ہیں اوم تو سوامی جی سوامی جی تمہارا بار بار کٹ رہا ہے بھائی مائک دوسرا مائک دے تو تو سوامی جی جو آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں سب لوگ اس میں بہت سارے چوہ دیکھ رہے ہیں کل ملا کے ایک ایک ٹریٹمنٹ میں ہم سوامی جی دس دس چوہیں استعمال کرتے ہیں یہ چوہیں ہیں سارے ان کو اوپر سے سیو کر رکھا ہے ہاں سوامی جی نورمل چوہیں ہیں جن کو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں دیا گیا تھا ان کو جب شیو کیا اور ایسے ہی چھوڑ دیا تو تیسرے دن سے ان کے بالانے باپس شروع ہو گئے تین دن میں تین دن میں جو نیچرل پروسس ہے سوامی جی اس طریقے سے بال اپنے آپ ری گروہ ہوتے ہوتے ہیں جو لوگ جیسے ہم اپنے ڈاڑی شیو کرتے ہیں تو تین دن میں باپس آ جاتے ہیں اب سامی جی مین پروبلم بالوں کی جانے کی ہے وہ جنرلی پروشوں میں ہوتے ہیں جس کو ہم میل پیٹرن والنیس کہتے ہیں جو ہمارا ہارمون ہے ٹیسٹسٹرون اس کی بجائے سے ہوتا ہے تو اس کا ایک جس کو ہم کہتے ہیں ڈائی ہائیڈروکسی ٹیسٹسٹرون ڈی 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 تو اس کی بجائے سے بال جو ہیں وہ جانے شروع ہو جاتے ہیں پروشوں میں ایک عمر کے بعد تو ہم نے سامجھی کیا کیا ان چوہوں کو ان کے تو ایک بار شیپ کیا اور ان کو ڈی 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 کا ڈوز دیا تو جب جب نے ڈی 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 ڈیا ان کو تو سامجھی اب یہ جو دیکھیں گے یہ جو لائن ہے نیچے والی اس میں یہ چوہیں ادھر بلکل گنجے تھے جب ان کو ڈی 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 ڈیا تو لگ بھاگ 22 سے لے کے 29 تک ان کے بال آنے میں بہت ٹائم لگا تو یہ گنجے تھے اور گنجے بنی رہے تین ہفتے تک اس کے بعد جب ہاتھ آپ کا دوسرا مائک لو دیکھیں اوم اوم ایک جیسے ہیں دون اوم تو سمجھے تین ہفتے آپ کی آواز نہیں آری بیچ بیچ میں پوری کٹو اوم ہاں سوامی جی تو تین ہفتے تک وہ بال باپس نہیں آئے کیونکہ ہاربون شریف میں اتنا دیا ہیومن کنڈیشن میں سوامی جی یہ کونسٹنٹ رہت اوم آل باپس اوم اوم ہاں سوامی جی تو جب ہم نے ان چوہوں کو صرف اور صرف کیش کانتی ایڈوانس آئل لگایا اور اس کے سوامی جی ہم نے دو دو سیار کی ایک تو جو نورمال آئل ہے وہ اور دوسرا ہم نے اس کو ڈائلوٹ بھی کیا تاکہ ہم ڈوز ڈیپینڈنسی دیکھ سکیں آپ جو بھی کہہ رہے تھے کہ ڈوز ڈیپینڈنسی ڈائم ڈیپینڈنسی ریسپونس تو تیل کے لگانے کی ہم نے ڈوزنگ کا پلان کیا اور ان چوہوں کو تین گناہ ڈائلوٹڈ تیل لگایا تو بال ہلکہ ہلکہ آنے شروع ہو گئے سولوے دن کے بعد سے ان کے بال آ گئے اور جو نورمال کیش کانتی ایڈوانس ہے جو ان ڈائلوٹڈ رجن ہے سوامی جی ہم نے جب لگایا تو تیسرے دن سے بالا کانا شروع ہو گیا اور سولوے دن لگ بک سارے بال ان چوہوں میں آ گئے تھے اور یہ سوامی جی ایک بڑی بات تھی کیونکہ مانے آدمی کو ریزلٹ آنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے کیونکہ اس کی جو کنڈیشنز ہوتے ہیں آدمی تو بہت ہی مطلب ویچتر پرانی ہے اس کو کئی طرح کی جنجھاواتوں سے کئی ویچاروں سے سنسکاروں سے وہ سگرسیت رہتا ہے تو چوہے میں تین دن میں بال آنے شروع ہو گئے جو پہلے تین سبتہ تک بھی نہیں آ رہے تھے اور وہ اسپیسیفک بہت تھے جو جن کو میل پیٹرن والنیس تھی جن میں جن میں میل ہارمون کی بجے سے بالوں کو جانا تھا ان میں سوامی جی ہم نے جو ایک سنتھٹک دبائی ہے جو لوگ کلنک میں یوز بھی کرتے ہیں جو بہت سارے لوگ لگاتے ہیں وہ بہت مہنگی بھی آتی ہے جس کا نام ہے بینوڈکسل اس کا بھی استعمال کی ہے سوامی جی اس کے استعمال سے بھی بال آئے پر وہ بہت چھترے چھترے ہوئے تھے اور ان کو سہچرٹ ہونے میں بہت ٹائم لگا اور جو سوامی جی جو بال آئے تھے ان کا جو پیٹرن تھا ان کا جو ٹیکسٹر تھا وہ بیسہ نہیں تھا جو نیچرلی پہلے ہوتا ہے ایک تو یہ سنتھٹک طریقہ ہے گیر پراکرتک طریقہ ہے اناسرگک طریقہ ہے اس سے بھی بال اگاتے ہیں تو وہ سیدھا ہارمون لگاتے ہیں وہ اس سے بال گروہ کرتے ہیں اور پھر جھڑ بھی جاتے ہیں جھڑ دی اور بڑے پتلے پتلے سے آتے ہیں آٹیفیشل سے نکلی سے اس سے ایک دم اوریجنل جیسے بال آئے اور سوامی جی وہ بلکل برقرار رہے اور جب ہم نے ان اینیمالز کو سیکریفائز کر کے ان کے بالوں کی جھڑ ہیں اس کو انیلیسز کیا تو پایا کہ جھڑ کے لیبل پر جو چینجز تھے سوامی جی وہ بہت سٹرونگ تھے اس کی بجے سے بالوں کو آنا شروع ہوا تھا تو یہ ٹاپیکل اپلیکیشن کا کام تو تھا ہی تھا پر یہ جو ہمارا اوئل ہے یہ جو اکیش خاندی ایڈوانس ہے یہ بالوں کو جڑ سے مجبوطی دیتا ہے تاکہ وہ دوبارہ اچھے سے گروہ سوامی جی یہ بالوں کے لیے ایسا یہ ایکسپریمنٹ بڑا کرٹیکل تھا کی اینیمال ٹرائل میں کیسے اس کو کریں اور یہ دنیا کے اتحاس میں پہلی بار یہ ٹرائل ہوا ہے آئر وید کا پہلی بار ہوا ہے پورے ورڈ میں کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہے جو نئے بال اگا دے باقی جو ہے یونی لیوروالے اور کئی طرح کے ادھر ادھر کے پروڈیکٹ بیشتے رہتے ہیں کچھ سنتھیٹیک چیزیں بیشتے رہتے ہیں لیکن ہنڈر پسنٹ نیچورل کسی چیز سے بال آ جائیں اور وہ ٹک جائیں ستھائی توہون میں سیسرینیبلیٹی ہو تو یہ پریوگ اور تیسرے دن بال آنے شروع ہو جاتے ہیں اس لئے ہم تو کہتے ہیں پورشوں میں ایک سے دو سپتہ لگتے ہیں دھیرے دھیرے پھر جڑے آتی ہیں دو ماہ لگ جاتے ہیں جو تین دن میں کام چوہوں میں ہونا شروع ہو گیا اس کو آدمی میں تھوڑا وقت لگتا ہے یا پہلے بھی ہم نے کئی بار بتایا ہوا ہے آدمی میں ریسپونس آنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے لیکن ایجنگ کی بجے سے کیونکہ آدمی کی آئیو جو ہے وہ قریب ڈیڑھ سو دو سو سال ہوتی ہے نیچورل ایجنگ اور چوہوں کی کتنے ہوتی ہے میکسم چھ مہینہ سو مہینہ چھ مہینے ہوتی ہے تو ان کو فاسٹ آت کوئی بھی چیز جو ہے ان کے اوپر اس کا پرماؤں دیکھتا ہے اس کا پرینام دیکھتا ہے تو کھر تو یہ کیشکانتی والا بھی بہت جبردست پرینام تھا اب جیسے اس بھائی نے تو جھارکھنڈ والا بھائی پیسے نسان آئے تھا اس کو میں نے بولا اس نے مان لیا بہت روکتا ہے ایسے ہی یہ مان کہ بیٹھ گئے بس اب تو بال جھڑ گیا بائیں گے نہیں تو یہ ہماری کنٹھا ہے تو جتنے بھی بھائی بہنوں کے بال جھڑے ہیں اور یہ عمر جو ہے جھارکھنڈ والے کی بھی کتنی عمر ہے بھائی تمہاری 67 مانے آپ کو 65 اور میرے پاس 70 والے بھی کچھ ادھارن ہیں تو 40 سے لے کر کے 60-70 تک تمہارے بال آ سکتے ہیں live example کے ساتھ ہم نے بتا دیا ہے پھر بھی نہ لگاؤ تو تمہاری مرجی لگاؤ تو تمہاری کھیتی اجڑی بھی آ جائے گی اس میں کوئی سنکھا نہیں ہے تو یہ ایک کیش کانتی کے ریسرس تھی لیوگریٹ کی ریسرس کے بارے میں دو دنوں سے بتا رہے تھے تین دنوں سے ہمارے ڈوکٹرن راگ جی دو دن ہم یوگرام میں تو تمہاری بھی بتا رہے تھے اور اب یہ بھی ورڈ کے اتحاس میں پہلی بار ہوا ہے کہ ڈی جرنیٹ وے لیور کے سیل ڈی جرنیٹ وے کیڈنی کے سیل ڈی جرنیٹ وے پین رینیٹ وے پینکریاج کے لنگ کے ہارٹ کے برین کے آنکھوں کے کانوں کے سکن کے یہ تو سورائیسز میں یہ دیجنیٹ بہت فاسٹ ہو جاتا ہے یہی سورائیسز ہے آرثرائیٹس میں بھی ایسی دیجنیٹ ہوتا ہے پھر ANA AVN HLB27 اور پھر یہ آرثرائیٹس کے آرثرپورسس آرثرپینیو اور رومیٹر آرثرائیٹس دو علگلہ کنڈیشنز ہیں یہ آپ کی ہڈیاں جو ہے ان کا میٹیولیزم گڑ بڑ ہو جاتا ہے اور بان فارمیشن بان ریجوپشن کا جو ایک نیچرل سائیکل وہ بادیت ہوتا ہے ریجوینیشن کا پروسس سرو ہو جاتا ہے اسی سے ارثریٹیز ہوتا ہے ان ساری بیماریوں کے لئے جو الگ الگ دوائیاں ہم نے بنائی ہیں یہ بھی وشو کے اتیاس میں پہلی گھٹنا ہے کہ آپ اپنی بوڈی کو ریجوینیٹ کر سکتے ہیں پوری طرح سے ریجوینیٹ کر سکتے ہیں تو آج سب سے اس میں کٹھین ہوتا ہے کڈنی کے سائز کو ریجوینیٹ کرنا تو اس کا ڈیٹا بتائیں گے تب تک آپ میرے ساتھ یہ یوگا بھیانس پورا کرتے رہو یہ میرے ہاتھ میں تمہیں ایک ٹھیک بول رہا ہے تب تک آپ میرے ساتھ کپال بہاتی انولوم میلوم کرو اور آپ سنتے رہو ڈکٹر صاحب کو بھی جو بتا رہے ہیں جی تو سواما جی آج ہم بات کریں گے ہرول میڈیسن فور رینل ڈیزیز رینو گریٹ کے بارے میں اور سواما جی ہم نے جتنے سارے کیے ہیں ریچرچ رینو گریٹ میں شاید ہم نے سب سے زیادہ انرجی ٹائم اور پورا ایفرٹ لگایا تھا تین سال لگے سواما جی اس ریچرچ کو پورا کرنے میں آپ کو تین سال لگے ہیں ہم نے اپنے تیس پہتیس سالوں کا اپنا انہوں بھاؤ اور سارے دیکھو یہ جو ریچرچ ہے نا یہ ایک دم سے نہیں ہو جاتے اس میں کروڑوں ورش پورانا ویدوں کا ریشیوں کا گیان ہماری جو ساناتن گیان پناہ پر ریشیوں سے جو بیراست ملی ہم نے جو اپنے جیون میں انوبہو کیا پھر وہ گیانے کو نسندان کیا اس کے بعد میں یہ نشکر سے سامنے نکلتے ہیں کوئی ایک دن کا یہ پرنیام نہیں ہوتا ہے تو سامنے جی ہم نے پھر کام کیا رینو گریٹ کے اوپر اور اس سے پہر ہے تھوڑا سا میں بینک راوٹ بندان کو سامنے کو سامنے نیفرو ٹاکسٹی کے بارے میں نیفرو ٹاکسٹی مطلب کڈنی کے اندر جو ٹاکسٹی آتی ہے الگ لگ دبائیوں کی وجہ سے یا الگ لگ ایکسپوزر کی وجہ سے تو کڈنی کا کام جائے سامنے جی سب لوگ جانتے ہیں کھون کو ساف کرنا ہے یا کچھ ایسے انجائیم و ہارمون کا بھی بنانا جو شہد کے لیے بہت جلوڑی ہوتی ہیں اس کے اندر چھوٹی چھوٹی کنشکائیں ہوتی ہیں سیلز ہوتی ہیں اور جو کڈنی کا سارا سارا کام کرتی ہیں تو جو فنکشنل یونٹ ہے سوامنے جی کڈنی کی اس کو نیفرون کہتے ہیں اور نیفرون اگر خراب ہونے شروع ہو جائے کسی دوائی سے یا پھر کسی پدھارت کے سیون سے سوامنے جی تو پھر اس کنڈیشن کو نیفرون ٹاکسٹی کہا جاتا ہے ایک انمان کے انوشار سوامنے جی بہت سارے انٹی بائیوٹیک ہیں جن کی وجہ سے کڈنی خراب ہوتی ہیں ان میں بہت کومن ہے وینکو مائزن اور ایک اور ہے سسٹلین ان کی وجہ سے لگ بھگ 35% لوگ جو لوگ بھی ان انٹی بائیوٹیک کا استعمال کرتے ہیں ان کے اندر نیفرون ٹاکسٹی ہوتی ہی ہے اور یہ ویل نون فیکٹ ہے جو سائیڈ ایفیکٹ کے ہم بات کرتے ہیں یہ اس کا سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے اور جو کینسر کی دبائی ہیں سوامنے جی ان کا تو لگ بھگ ہر ایک دوسری دبائی کا سائیڈ ایفیکٹ کڈنی یا لیور پہ آتا ہے پر چونکہ وہ کینسر ایک بڑی بیماری کے لیے دی جا رہی ہیں تو چھوٹ ایفیکٹ کے بارے میں لوگ کم سوچ رہے ہوتی ہیں جیمن بچ جائے گا تو کڈنی کو تو بعد میں جہل لیں گے یا ٹرانسپلانٹ کرا لیں گے اور لمبے سمیں تک ڈائیوٹیز رہتی ہے وہ کیسے ٹھیک کرتے ہیں ہاں وہ سوامنے جی جب لمبے سمیں تک ڈائیوٹیز رہتی ہے تو ہمارے بلٹ کے اندر شگر کا لیول بہت زیادہ رہتا ہے اور کڈنی کا کام ہوتا ہے کہ پورے خون کو چھان لینا اور جو کام کی چیزے اس کو باپس ڈال دینا تو وہ شگر کو باپس ڈالتے رہتے ہیں لیکن پر شگر کا لیول اتنا زیادہ ہے کہ کڈنی ایسا کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اور ورورکنگ ہو جاتی ہے تو پھر کڈنی جب تھک جاتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے ڈائیوٹیک نیفروپیتی ہو جاتی ہے جو کڈنی فیل ہونے شروع ہو جاتی ہے جو ڈائیوٹیز کی ایکسٹریم کنڈیشن میں جو تین پروبلم آتی ہیں جو کڈنی خراب ہوتے ہیں آنکھیں خراب ہوتے ہیں اور نبز خراب ہوتے ہیں نیروپیتی نیروپیتی تو تینوں جو ہوتی ہیں سوامی جی وہ جادہ شگر کے کنٹینٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں جو ہمارے خون میں گھوم رہا ہوتا ہے تو وہ پوری کہانی کڈنی کی اوپر ہے کہ کڈنی کیسے کن کن کنڈیشنز میں الگ طریقے سے خراب ہو سکتے ہیں تو سوامی جی ہم نے بہت سارے مورل ڈیبلپ کیے اور یہ دیکھا کہ ہمارے کونسی فرمولیشن ہیں جو ان پر کام کریں گے ہم نے سوامی جی بہت سارے کومبینیشن ڈرائے کیے اور پایا کہ رینو گریٹ کے جو مین سب ترشی اب جن کو بولتے ہیں سوامی جی کیونکہ ان کے اندر سات ہرس ہیں اور وہ جو ساتوں ہرپ اپا مارگ پاشان بھید پلانش برون پنروا کاشنی گوکھرو تو یہ سب ترشیوں نے ایک ایسا ریسپونس دکھایا جو اب تک ہمیں کسی اور میں سوامی جی نہیں دکھا تھا یہ بہت بڑی چیز تھی ہے تو نیفرو ٹاکسٹی کے جو سیمٹمز ہوتے ہیں تھکان رہتی ہے نوزیا ہو جاتا ہے کبھی کبھی سینے میں درد ہوتا ہے اور سب سے امپورٹنٹلی ہاتھ اور پیرمو سوامی سو جن آ جاتی ہے تو وہ جو سو جن آ جاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کڈنی دھنگ سے کام نہیں کر پا رہی ہیں اور نیفرو ٹاکسٹی ہو رہی ہیں ان موسٹ کیسے سوامی جی ایسی پیشنٹس کا جنرلی ڈائیلیسز کیا جاتا ہے کہ ڈائیلیسز کر کے کڈنی کو تھوڑی سی پابر دی جائے اور جو بھی ٹاکسٹی کمپوننٹن کو بہار نکالا جائے تو ان ایسی کنڈیشنز میں ایسی سیچویشنز میں ہم اپنے ہربل ورڈ سے کیا لائے سکتے ہیں تو پوچھا چاشری اور آپ کے آشیر بات سے ہم نے یہ اٹریلیو کے لیٹ والا جو فرمولیشن ٹرائی کیا اور وہ فائنلی بہت اچھا آیا اور سوامی جی اس کا ریٹا مہت کچھ دکھا تو جتنے بھی ہمارے ہبس ہیں جتنے ہمارے فرمولیشن سوامی جی جتنے آشادی ہیں ہم ان سب کا ڈیٹیل کیا کیمیکل کریکٹرائیشنز کرتے ہیں پاہ بھی اس کا بھی کیا اور پایا کس کے اندر اچھے فائٹو کمپاؤنٹس ہیں سوامی جی جو سب کو اسکرین پر دکھائی دے رہے ہیں جو ایک ایک پیک ہے جو ایک ایک مینار دی کاری ہوئی وہ نیچرال فائٹو کمپاؤنٹس جو اس آشادی کے اندر پریزنٹ ہیں اور انڈیویجوالی سوامی جی ان سب فائٹو کمپاؤنٹس کا کڈنی کے اوپر ایفیکٹ نون ہے کچھ بہار کے لوگوں نے کیا ہوا ہے بہارت کے بہار پر مکافی کام ہوا ہے کچھ انڈین سائنٹس نے کیا ہوا ہے اور کچھ سوامی جی آپ کے اچھے دواز پی آرہ کے بے گیانے کو نیا کیا ہوا ہے تو کلیکٹیوی ایسا دیکھتا ہے کہ جب یہ سب کمپاؤنٹ ایک رائٹ اماؤنٹ میں اپلاب دھوئیں گے تو ان کی اکٹیویٹیو اچھی آئے گی اور سوامی جی ایسا ہی ہوا اب اس کے لیے سوامی جی ہم نے بہت سارا کام ہم نے کڈنی سیلز پہ کیا اور جو ہم نے سیلز کو گروہ کیا اور اس کے اوپر ایفیکٹ دیکھا تو سماؤو ڈیٹا اتنا سٹرونگ نہیں آرہا تھا تو پھر ہماری انویٹرو بائیولجی ٹیم نے ایک اچھا کام کیا سوامی جی انہوں نے سیلز کو گروہ کیا ایسا کلسٹر کیونکہ کڈنی ہماری تھری ڈیمینشنل ہے تو اس کیس میں کیا ہوا کہ لگ بھگ تین سو سیلز سے لے کے بیچ ہزار سیلز تک انہوں نے سیٹ کیے اور الگ الگ ٹائم پہ دیکھا کہ کب سیلز ایک کلسٹر کا فارم کر رہے ہیں ایک اسپیرویڈ بنا رہے ہیں ایک لڈو جیسی سنرچنا بنا رہے ہیں اس کے پورا جو ہے ایک پورا گول لڈو جیسا بنا دیا اس کا ایک سموہ تیار کر دیا ایک سموہ تیار کر دیا سوام جی کیونکہ سب سیلز ایک بہت آپس میں ہمیں سوشلی ایکٹیو ہوتے ہیں یہ ایک سموہ کی طور پر جب ہوتے ہیں تو ان کا ریسپونس الگ ہوتا ہے تو جیسے منش ساماجک پرانی ہے اور ہماری جو بیسک یونٹی سیل اُس سیل میں بھی وہ ساماجک فیلنگ رہتی ہے تو جب بہت سارے سیلز آس پاس ہوتے ہیں تو ان کا ریسپونس ہم جی الگ رہتا ہے تو پھر ہم نے وہی پریاس کیا کہ کیوں نہ ہم 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 ان کیڈنی سیلز کو ایک اسپرائیٹ کے فارم میں گروہ کریں اور یہ دیکھیں کہ ان کی اسٹیبلٹی کتنی ہے اور اگر ہم ان کو اچھے سے مینٹین کر پا رہے ہیں تو کیا ہم ان پر آگے ریسرچ کر سکتے ہیں تو ساماجی ہماری ٹیم نے پایا کہ اگر ہم دس ہزار سیلز سیٹ کرتے ہیں ایک بار میں اور ان کو نو دن تک رکھتے ہیں تو ایک اچھا ٹائٹ لڈو تیار ہو جاتا ہے اور جو پندرہ دن تک اسٹیبل رہتا ہے اور ان سیلز کے گروپ پہ ان اسپرائیٹ پہ ہم نے آگے کام کیا ہے سواماجی اب سواماجی سب سے جاتا چیلنجنگ تھا کہ کیا ہم کوئی ٹاکسٹی پہلے کیپچر کر پائیں جو انٹیبائیٹک کی بجے سے کلنیکل کنڈیشن میں دیکھتی ہے تو ہم نے سواماجی پہلے وینکومائیسن نام کی انٹیبائیٹک لی اور الگ الگ ڈوز پہ رکھ کے دکھایا کہ وینکومائیسن ایک میلی مولر سے لے کے آٹھ ملی مولر کنسنٹریشن تک ان سیلز کو مارنا شروع کر دیتی ہے اور انہی سیلز کو جب ہم رینو گریٹ کے ساتھ دیتے ہیں کھالی رینو گریٹ تو کوئی بھی ہمیں ٹاکسٹی نہیں ملتی ہے تو سواماج بتاتا ہے کہ ہماری درگ ہے سیف ہے تو سیفٹی کے بارے میں اچھا دیکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ رینو گریٹ کی اپنی کوئی ٹاکسٹی نہیں ہے پر وینکومائیسن کی ہے تو چیلنج ہے پہنگ کی اور پایا سوامی جی کہ جب رینو گریٹ تیس میکرو گرام پر ایمل سے لے کے سو میکرو گرام پر ایمل تک پرزینٹ تھا تو سوامی جی کڈنی سیلز کی جو ڈیتھ وینکومائسن کی وجہ سے ہو رہی تھی وہ سوامی جی پاپس ہونے شروع ہو گئی اور وہ ہم پہلی بار یہ دکھا پائے کہ باسطب میں اس رینو گریٹ فارمولیشن میں ایسے کمپوننٹ ہیں جو کڈنی سیلز کو مرنے سے بچا سکتے ہیں اور جو سائیڈ ایفیکٹ ہو رہا ہے اس انٹی بیوٹک کا اس کنڈیشن میں وہ نورملائز ہو جکتا ہے اور یہ سوامی جی ہماری پہلی شروع آتی تو یہ پرائیمری پریونشن ہو گیا ہاں سوامی جی پرائیمری پریونشن ہو گیا کہ باسطب میں اگر انٹی بیوٹک کے ساتھ اگر رینو گریٹ لیں گے تو جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ نلیف آئی ہو جائے اب ہم یہ بڑے روپ میں بھی کر رہے ہیں جو کینسر کی دوائیاں دیتے ہیں اس سمیہ ہم رینو گریٹ دے رہے ہیں جس سے کی کینسر کی دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ کو روکا جا سکے یہ بھی وشو کے اتحاس میں پہلا ٹرائل ہو رہا ہے ایلوپیتھی کی دوائیوں کے ساتھ ایلوپیتھی کی دوائیاں کسی بڑے پرپس کینسر آدھی کے لیے دی جاری ہے تو جو اس کے ایڈورس ایفیکٹ ہیں ان کو روکنے کے لیے ہم ایرویت کے ٹرائل آلڈی ابھی پرارم کر چکے ہیں ابھی ٹاٹا انسیٹیوٹ کے ساتھ کیا پہلے ایمس میں چل رہا تھا اس کے باتے ہم نے دیکھا کہ یہ جو ایسا ہو رہا ہے یہ رینو گریٹ کر کیسے رہا ہے اس کا موڈ آف ایکشن کی ہے اور موڈ آف ایکشن ہے سمی جی ہمارے ہر ایک سیل کے اندر کچھ گیٹ کی پر ہوتے ہیں کچھ دوار رکھچک ہوتے ہیں جو کسی بھی ڈرگ کو اندر جانے کے لیے روکتے ہیں یا پھر جانے کا پرمیشن دیتے ہیں بقیادہ گیٹ پاس جیسی کچھ حالت ہوتی ہے تو ان کو سوامی جی ہم بولتے ہیں ٹرانسپورٹرز ٹرانسپورٹر پروٹین تو ایسا سوامی جی ایک ٹرانسپورٹر ہے پی جی پی وہ جو پی جی پی ہے اس پی جی پی کا کام ہوتا ہے کہ ایک ڈرگ کو اندر جانے دینا کونسی ڈرگ؟ تو ہم نے دیکھا سوامی جی جب رینو گریٹ پریزینٹ تھا تو رینو گریٹ کی بجے سے اس ٹرانسپورٹر کی ایکٹیوٹی کم ہو گئی مطلب کی اس نے جو بینکو مائسن ڈرگ ہے اس کو سیل کے اندر جانے سے روک دیا خراب چیزوں کو شریر کے اندر ایک ایسا میکنیزم ڈبلپ ہو گیا کہ خراب چیزیں اندر جانے سے رک گئی اور اس کی بجے سے ٹوکسیٹی کم ہو گئی تو سوامی جی یہ بلکل موڈ آف ایکشن والی فیلنگ آگئی کہ کیسے ٹوکسیٹی تھی کیسے اس کو روکا اور اس کو کرنے کا پاتھوے کیا موڈ آف ایکشن مانے اس کا میکنیزم اس کی پرکریہ کیا تھی روک ٹھیک ہو نی پھر اس کے بعد سوامی جی ہم نے یہ دیکھا کہ جو بھی کڈنی انجوری ہوتی ہے جو ہیومن پیشنٹس کو ہوتی ہے اور اس کو ناپنے کے لیے ڈیگنوستک ٹیکس کون کون سے کرتے ہیں ایک سوامی جی بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کئ آئی ایم کڈنی انجوری مارکر اور ایک ہوتا ہے این ایجی این ایس تائیل بیٹا دی گلوکوشن ماز تو یہ دو دو ٹیسٹ ہیں جو باسطب میں کلنیکل کنڈیشن میں میجر کی جاتے ہیں ان سب کو سوامی جی ہم نے اپنے لیوریٹری میں ان سیلز کے لڈو کے اوپر بھی ٹیسٹ کیا اور دیکھا کہ جب رینو گریٹ کو دیا گیا تو بینکو مائیسن کی بجے سے بڑے ہوئے دونوں مارکر کم ون اور این ایجی دونوں کا لیبل بینکو مائیسن نے بینکو مائیسن نے جو بڑھایا تھا اس کو رینو گریٹ نے سوامی جی ڈوز ڈیپینڈنٹلی اور اس وار ٹائم ڈیپینڈنٹلی بھی کم کر کے دکھایا اس کے ساتھ ساتھ جو دو اور مارکر ہیں این گیل اور ایم ایم بی سیون ان کا لیبل بھی ہم نے دیکھا اور یہ جو ڈیٹا تھے اس نے ہمیں یہ ایکسائٹ کیا کہ اب یہ ایکسپریمنٹ ہمیں انیمالز میں کرنے چاہیے پھر منا سوامی جی ایک بڑا اینیمل ایکسپریمنٹ سیٹ کیا یہ سوامی جی تھوڑا لمبا والا کام تھا اس کی شروعات کرنے میں ہمیں کچھ مہینی لگ گئے تھے ٹوٹل ایکسپریمنٹ لگ پر سوامی جی دو مہینی کے آس پاس کر رہا تھا ٹوٹل ڈوزنگ ہم نے اتنی دیکھے رکھی تھی اس میں کیا کیا سوامی جی ہم نے چوہوں کو وینکومائسین وہ ہی انٹیبائیٹک دی دو الگ لگ ڈوز دی اور ان کی کڈنی کے اندر میل فنکشن پیدا کیے میں نے چوہوں کی کڈنی خراب کرتے سیدھی بھاسا میں بولے تو ہا سوامی جی چوہوں کی کڈنی جب بھی ہمیں کوئی ایکسپریمنٹ کرتے ہیں دوا کا چھے لیوگریٹ کا کیا لیور کے لیے تو پہلے لیور خراب کیا چھے لنگ کا کیا تو پہلے پولیشن آدھی دے کر کے بیڈی سگریٹ دھوہ آدھی دے کر ان کے لنگ خراب کیا پھر سواساری برون کومسس کو ٹھیک کیا ہارٹ کے لیے ایسے ہی دوائیاں دے کر کے جو ہارٹ کو ڈیمیج کرتے ہیں ٹی بی آدھی کے اور دوسری دوائیاں تو جو بھی پہلے انگ کو خراب کیا تو کڈنی خراب کر دی چوہوں کی پھر کیا کیا اس کے بعد سوامی جی ہم نے ان کو اپنا رینو گریڈ دیا تین الگ الگ دوزز کے ساتھ اور یہ دیکھا کی جو کڈنی کے فنکشن ہے وہ کتنے موڈیفائی ہو رہے ہیں تو سوامی جی کڈنی کے فنکشن جو جو بیسک گولڈ اسٹینڈر میجرمنٹ ہے وہ ہیں سیرم کرٹینین اور بلڈ یوریا نائٹروجن بان تو ان دو کو دیکھا بینکو مائسن کی بجائے سے یہ دونوں لیول اینیملز کے انتر بڑھ گئے تھے جو بی بڑے ریسپونس تھے جو کڈنی خراب ہونے کے بچے دیکھ رہتے وہ سب نارملائز ہو گئے جب رینو گریڈ فرمولیشن ان کو سوامی جی دیا گیا تھا اور ہم سوامی جی یہی نہیں رکھے تھے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو سیرم کرٹینین ہمارے خون کے اندر ہے جو چوہوں کی خون کے اندر تھا کیا اتنا ہی ان کی یورین میں تھا تو ان کے آپس کا جو انپاعت ہے سوامی جی اس کو بولتے ہیں کلیرینس اور کلیرینس ایک طریقے سے پیرامیٹر ہے کیڈنی کو ناپنے کا یہ کیڈنی کیسے رکھت کو چھان رہی ہے تو جو چھاننے کی ریٹ ہے چھاننے کی قوالٹی ہے وہ کرٹ کلیرینس کے طرح نکلتی ہے بیسیکلی جو خون کے اندر رکھت کے اندر کرٹینین کا لیویل ہے اور جو یورین کے اندر لیویل ہے ان دونوں کے انپاعت کو اور بھو دیکھا سوامی جی جب انیملز کے پاس بینکو مائسن تھا جس کی بجے سے کیڈنی خراب ہوئی تھی وہ چھاننے کی قوالٹی کم ہو گئی تھی کلیرینس کم ہو گیا تھا وہ کلیرینس باپس لوٹ کے نورمل ہو گیا جب وہ انیملز کو رینو گریٹ دیا گیا تھا سوامی جی تو کہتا ہے کہ کیڈنی ابھی 50% کام کر رہی ہے 60-79% کام کر رہی ہے اب تو ہماری 90% خراب ہو گئی ہے تو چھاننے کی پرکریہ کے اوپر ہی نردھاری تھا سوامی جی exactly اس کو کیا اس کو سوامی جیم کہتے ہیں gfr glomerular filtration rate اور وہ جو filtration rate ہے جو بینکو مائسن نے کم کیا تھا سوامی جی اس کو رینو گریٹ نے dose dependent طریقے سے پاپس normalize کر دیا تھا پورا کا پورا normal کر دیا یہ پہلی اتحاس کی گھٹنا ہے اور اس لیے اس رینو گریٹ کو ورلڈ کے جو top scientist ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا الو پہتھی میں کوئی بھی دبائی نہیں ہے جو کنیے کی فنکشن کو normalize کر دے اب کیا حالت ہے پھر اس کی اب تو سوامی جی اچھا ہو رہے ہیں سب وہ کڈنی کا ویٹ بڑھ گیا تھا کڈنی کے اندر سوزن آ گئی تھی وہ سوزی ہوئی کڈنی پھولی ہوئی کڈنی بھی normal ہو گئی تھی سوامی جی رینو گریٹ کے ٹریٹمنٹ سے کڈنی سوز جاتی ہے انفلمیشن آ جاتا ہے اس کو اندر سویلنگ آ جاتی ہے گزن اس کا بڑھ جاتا ہے انفیکشن کا لیول بڑھ جاتا ہے وہ سارے بھی normalize ہو گئے سب normalize ہو گئے سوامی جی اس کے بعد ہم نے کڈنی آئیسولیٹ کیے اور ان کے اندر histopathology کی آپ جسے وہ tomato کے آلو کے چپس بتاتے ہیں تو ان کو slice کر کے چھوٹے چھوٹے tissue بنائے جیسے کی biopsy کی جاتی ہے سوامی جی بیسا والا کام کیا اور دیکھا کہ tissue کے لیبل کے اندر جو بھی cellular architecture ہے جو جس ساب سے cells پیک ہوئے ہیں ایک ٹیشو کے اندر اس لیبل تک چاکے بھی کس ٹائپ کی changes آ رہے ہیں تو سوامی جی جو بڑے markers ہوتے ہیں tissue damage کے جیسے کی necrosis dilatations cast formation ان سب میں سوامی جی reno grid نے dose dependence change دکھائے تھے اور وہ جو آپ جو ابھی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جو آپ پٹیاں دیکھ رہے ہیں وہ پٹیاں یہی بتا رہی ہیں جو گھرے رنگ کے پٹی ہے وہ disease والی ہے اور جو ہلکے رنگ کے تین ہیں وہ بتا رہے ہیں reno grid کے الگ الگ ڈوز میں فائدہ ہوتا جا رہا ہے فائدہ ہوتا دیکھ رہا ہے سوامی جی اور ہر ایک پیرامیٹر میں وہ ہم فائدہ ہوتا دیکھا ہوا ہے اور اس کے بات سوامی جی ایک اور پیرامیٹر ہے جو لوگ kidney میں بہت دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو TLC اور DLC وہ کتنی modify ہو رہے ہیں تو بنکوم آئسین کے بجے سے total WBC کا لیویل بڑھ جاتا ہے جو TLC ہے اس کا لیویل بڑھ جاتا ہے اور جو TLC ہے مطلب جو الگ الگ type کے WBC ہیں جیسے کی نیوٹروفل لیمفوسائید مونوسائید اسنوفیل سن بیزوفیل یہ سب بھی بیماریوں بڑھ جاتے ہیں جو kidney ڈیمیز کو بتاتے ہیں تو سوامی جی اس کیسے میں بھی رینو کریٹ نے جو ہم نے چار الگ الگ بی ساٹھ دو سو اور چھ سو میکروگرام پر کجی پر ڈے ان سب میں یہ سب ریسپونس اچھے نورم لائز ہو گئے تھے جو بڑے ہوئے WBC کے لیویل تیسوامی جی وہ بھی رینو کریٹ نے اچھے سے نورم لائز کر کے بیسل لیویل کے پاس لیا ہے تھے اور ری بیسی کی لیویل پر کوئی چینج تھا نورم لائز را ہمو گلو نورم لائز تھا اور جو پلیٹ لیٹس لیویل تیسوامی جی وہ بھی نورم لائز تھے کیونکہ وہ موڈیفائی نہیں ہو رہے تیسوامی جی تو اس سے ہمیں یہ بھی دیکھا کہ جو ریسپونس ہم دیکھ رہے ہیں وہ بہت سپیسیفک ہے وہ صرف انہی چیزوں کو تارگیٹ کر رہا ہے جو خراب ہو رہے تھے جو نورمال تیسوامی جی وہ نورمال ہی بنی رہے تو جو سپیسیفکٹی کی آج کل بات ہو رہی ہے کہ جو دوا ہے وہ ایک جگہ جا کے اس طریقے سے کام کر رہے ہم اس کی ضرورت ہے تارگیٹیڈ میڈیشن جس کا ایک اچھا ایک سامپل ہے یہ خاص کر کے پیالیس میں اور کینسر میں جیسے روگوں میں نا تارگیٹیڈ میڈیشن کا تو یہ ایک طرح سے جس کو ایڈوانس میڈیکیشن کہتے ہیں وہ ایک ایڈوانس میڈیکیشن رینو گریٹ کی روپ میں تیار ہوئی ہے جو اپنے تارگیٹ کے اوپر کام کرتی ہے اور کہیں شریر میں اس کا پورے شریر میں کوئی دست پرباہو نہیں ہوتا ہے یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک جگہ تو لاپ کر رہی ہے جیسے کینسر کی دوائی الگ الگ طرح کی اور دوسری دوائیاں ایک جگہ تو لاپ کر رہی ہے دوسری جگہ نقصان کر رہی ہے کینسر تو ٹھیک کر رہی ہے کنی خراب کر رہی ہے تو آئیر وید کی یہ خالی رینو گریٹ کے بارے میں نہیں رینو گریٹ ہے مدو گریٹ ہے میدہ وٹ یہ کوئی بھی ہوشدی ہے وہ اپنا کام کرتی ہے لیکن سریر کو نقصان نہیں پہنچ آتے نقصان پہنچ آتے وہ دور بات نہیں باقی بھی سریر کی ہیلتھ کو اچھا کرتی اس کے لئے کوئی بھی دوائی ہم نیرکشن کرتے ہے تو 33 کے 33 پورے بڑی کے الگ لگ پارٹس کو ساتھ میں چیک کرتے کہ کوئی رینو گریٹ کا کوئی بھی دوس پر بھاو نہیں ہے سوامی یہ تو ہے اور سوامی جب یہ ڈیٹا اچاری سکیے تھے دیس تو پوچ اچاری چینا کہ ایسا دیکھتے ہیں کی کڈنی پہ کام کر رہی ہے کیا لیور پہ بھی کوئی چین جا رہا رہا پر سوامی جی کہ اس موڈل میں انٹی بیوٹک نے لیور فنکشن کو موڈی فائی نہیں کیا تھا تو اس کیس میں لیور فنکشن نورمل تھے رینو گریٹ نے اس نورمل سی کو برقرار رکھا مطلب کی اس کے کیسے بھی سائیڈ ایفیکٹ کہیں بھی نہیں پائے سوامی جی تو جو سیفٹی کی بات ہے وہ سیفٹی آگئی اور ایفی کیسی بھی دیکھی کہ دبا کام کر رہی ہے جیسے کام کرنا چاہیے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے پہلا ریسپونس شاید لیور پہ آئے تو لیور پہ آئے گیا اور اس کے ساتھ سوامی جی کڈنی کے جو اور بڑے پیرامیٹر میں گنتی جن کی ہوتی ہیں وہ ہوتی الیکٹر لائٹ صوڈیم پوٹیشیم اور کیلشیم ان کا لیویل کتنا ہے تو سوامی جی رینو گریٹ کے استعمال کرنے سے ان تینوں کا لیویل بھی برقرار رہا جیسا نیچرل ہونا چاہیے تو جو بات کرتے سوامی سیم خومی اس تیسیس کی جو پورا شریر کا پورا ماسٹر بیلینس ہے وہ برقرار رہا اور جو پرابلم تھی اس کو رینو گریٹ سوامی جی دوز ریبینڈن طریقے سے نورم لائز کر دیا تو یہ دیٹا سوامی جی ابھی پبلیکیشن کیلئے بڑے انٹرنیشن جنرل میں ہے اور ہمارے پاس اچھی خبر آئے سو اس کے ساتھ سوامی جی آج کام کر رہے ہیں سس پلیٹن کے ساتھ جو تا میموری ہسپیرل کے ساتھ جو ہمارا کام ہو رہا ہے تو سس پلیٹن جو کینسر بڑی دبا ہے جو بلیٹن بیز ہے اس کا سب سب بڑا سائٹ ایف ایک نیف ٹو 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 ٹی ہے تو اب ہمارے جو اینیمل مورلز ہیں اس سس پلیٹن کو یوز کر کر کے فنکشن کو تھوڑے س سپریس کر رہے ہیں اور اس کنڈیشن میں سوامج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ری نو گریٹ کس طریقے سے اس ریس پونس کو نوم لائز کر جو ایک دو ہفتے میں تیار ہو جائے تو آج سوامج اتنا ہی کل ہم بات کریں گے انو تیل کے بارے میں سوامج چلی بہت بہت آشیر بات یہ ایک دوائی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں آپ کو ایک یوگا سن پرانی مدرہ الگ الگ پیج الگ الگ اوش دی دیتے ہیں ان کے اوپر پورا سینٹیفک میٹ جہا طریقے سے سینٹیفک ویلیڈیشن ریسرچ کے ساتھ آپ کو چیزیں اپلوپد کراتے ہیں تو ریسرچ اور ایویڈنس بیز یوگ ایروید نیچروپیتی کے دوارہ آپ کو روگ مکت کر رہے ہیں جیسے ابھی دو بچے یہاں پر تھے ادیتی آپ دیکھ رہے تھے ایسے ہی ڈرگ انسپیکٹر ہے ناودیپ جی ان کو بھی یوگ سے بچہ ہوا اور چار لوگ اٹھا کر کے لائے تھے اتنے بیمار تھے آج وہ سویم چل رہی ہیں اور ان کی ماں کو بھی آنکھ کی پروبلم تھی ان کو بھی دکھنے لگ گیا آنکھ سے تو ناودیپ کے لیے ابھی اندن دن ہے اب یہ ڈرگ انسپیکٹر ہیں اس کی جانج پڑتال کرتی ہیں ڈرگ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے تو ناودیپ نے یوگ کر کے اور تین مہنے کی دوائی سی گرو جی تین مہنے صرف میں دوائی لی تھی پتنجلی کی اور ساب می یوگ پتر جیوک جی جی سی پتر جیوک جی تو اس کی دین ہے یہ اور میرے کو تو لگتا ہے اس کا مائنڈ بھی شاید اسی لئے شاپ ہے جیوک جیوک کرتی رہی ماں اور جیوک انفرٹیلیٹی بھی دور ہو گئی پیسیوڈی بھی ٹھیک ہو گئی جی گرو جی آج تک بلکل کلیر ہے ڈاکٹرز بہران ہوتے ہیں وہ کہتے تھے بچہ جوی نہیں اگر نہیں بھی ہوگا تو کیا ہو گیا وہ ڈاکٹر تو کچھ بھی اور گرو جی میرا ماری سیف چار ایم کا سپیس ہے میرے تو میں کو کندھے پر اٹھا کے لے کے آئے تھے اور میں پہلے دن جب یہاں پہ آئی ہوں میں چیخ رہی تیر زور سے رو رہی تھی اور اب ہم سامنے چل کے آئی ہوں جی چلا بہت آشیرواد نو دی آشیرواد سوشمہ جی کورکشیتر سے آئے ہیں اب ان کو آنگ کی بھووے ایسے نیچے لٹک کر کے پھر اٹھتی نہیں تھی اب وہ چلی گئی ہے لیکن ان کی آنگ کی بھووے جو نیچے لٹک گئی تھی وہ واپس اچھی ہو گئی اس میں لی سہرہ بھی کراتے اکشی ترپن بھی ان کو بھی بیماری کوئی کتنی بڑی ہو کل میں پوچھ رہا تھا انڈیا ٹی وی میں تو ایک چاہت کیجری وال اور اس کی ماں سریتہ کیجری وال دونوں نے ماں 26 کلو اور بیٹی نے 27 کلو وزن کم کیا پھر میرے سکر پوچھ رہے تو بابا جی واپس تو نہیں بڑھے گا میں نے کہ یو کرتے رہے بلکل نہیں بڑھے گا چنطہ مت کرو تو آج آپ کو ویجای سنکر جی جنہوں نے بال اگئے اور جہا جو پریہ پریہ درشنی جس نے عدیتی بیٹی کو جنم دیا اور ابھی جن کا آپ نام سن رہے تھے ناو دیپ جنہوں نے بیٹی کو جنم دیا اچھا لوگ فالتوں میں بکواس کر رہے تھے سن ست تک میں پرشن اٹھا کہ سوامی جی سیولنگ پتر جی دیتے اسے بیٹا ہی پیدا ہوتا دونیوں کو بیٹیاں پیدا مہلو نام پتر جی بیٹی دونوں ہی پیدا ہوتے ایسا نہیں کہ بیٹی پیدا ہوتے یہ بیٹی بیٹی جو بیشور کا ویدان ہے اور ایک ویوستہ اس کی سینڈی بھیکنی جب ہے تو دیپک بوس کڈنے میں سشٹ تھے سشٹو گریٹ اور گوکھرو کا پریوکیا سشٹ اچھا کر لیا تو یہ تو ہم نے کچھ آپ کو ایکزامپل دیئے بیماریوں کے اور ابھی دو دن سے ہم یوگرام نرام میں تھے تو یہاں پر بھی میں نے کہا تھا کہ اس کاریے کو بہت بڑھا کرنا ہے اور اس ویوستہ کو آج باہر آنے کے بعد تھوڑا اور زیادہ دیکھ رہی ہیں آپ کو ویسے تو دن بار آپ ایکسپریئنس کرتے ہو اس کو یہاں اور زیادہ اس ویوستہ کو بڑا شروع دینے کے لئے پتنجلی ویلنیس کا وستار کر رہے ہیں تو ہم نے کہا تھا آپ بھی اس میں سہیوک دیجئے تو مکیس مان جی سے ڈاکٹر سہہدیو سنگ جی چھتیس گڑ سے انوپ شرما جی دلی سے نندلال جی جنے جا گاجی آب سے شانتہ کمار جی محالی سے روپا تھاکر جی پنچ کولا سے یہ سب میمبر بنے ایک بار سب کے لئے بہت بہت افیلندن ہے کہ آپ اس انوشتھان کیا بات سب کو جوڑ رہے ہیں کہ آگے سنگ کلپ ہے کورپیٹ میمبر تک بننا ہے تو لی جی بہت 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 تیرہ سی سال کے پتہ انہوں نے بھیج آئے کہ جا تُو بابا جی کے پاس ارے رکو رکو یہ تو کچھ زیادہ زمدکار ہو گیا یہ کالے بال نئے بال ہاتھ کے سفید ہو گئے تھے یہ سفید ہے کالے آگئے ادھر اندر سے نئے آگئے سر کے بال بھی آگئے اور کالے آرہے یہ تو پورے آدھ کالے دو روز خطو سب آپ کو نہیں کوٹتے دوائی کو کوٹتے دو ہم روز نئے نئے سمت کار ہوتے اس کا مصلاب سر کے علاوہ ہاتھوں کے بال بھی جو زیادہ سفید ہو گئے تھے تھوڑی شی مر میں تو بھوڑھ لگ رہا تھا کالے ہو رہے بھوڑی ہاتھوں کے بال بھی آمولا الیویرہ گلوئی پیتے رہے ایک میرے سے بھوڑی آپ کے سب بال نیچرل ہیں ہیں تو نیچرل آپ کے سفید کیوں نہیں بھوڑی بھوڑی سب آمولا الیویرہ گلوئی کھاتے ہیں چو بیس سال سے گھر میں کوئی ایلوپیتی کی دوائی نہیں یوز کرتے پیرا سیٹ امول بھی نہیں لیتے بخار ہو جائے تو کیا لیتے ہو گلوئی اب تو فیو گریٹ آگیا کیا بات آشرب 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 تو آج انڈیا ٹی وی پر الگ لگ پرکار کی ڈیفسنسیز ہو جاتی ہے آپ کو ویٹامین ڈی بی ٹویل کلسیم آئرین اس کی بھی ہم نے ریسرچ این ایویڈنس بیس میڈیشن تیار کی ہیں ویٹامین ڈی بی ٹویل کلسیم آئرین اومیگا پروٹین نیچرل تو مٹی پٹی یہیں دھوپ میں ہوگی آپ کی سن تھرپی بھی ہو جائے گی اور مٹی پٹی بھی تو ابھی مٹی پٹی پہلے اندر کرتے تھے اب یہیں ہوگی تو دھوپ میں دونوں کام ہو جاتے ہیں آپ کی سن تھرپی بھی ہو جاتی ہے اور مڈ تھرپی بھی ہو جاتی ہے تو یہ دونوں تھرپیہ لیجئے اور جنہوں نے اپنی ڈیف سینسیز دور کی ہیں ویٹامین ڈی بی ٹویل کلسیم آئرین آدھی کی جن کو ڈیف سینسی تھی جنہوں نے اچھی کیا وہ میرے ساتھ انڈیا ٹی وی پر چلیں گے